کیسے دربھاؤنا پونڈ طریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے دلی کے بیٹے اربند کجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں خلاصہ کروں گا جو مکھے منتری دلی کے دو کرون لوگوں کی سکھا کے لیے سواست کے لیے بجلی کے لیے پانی کے لیے ماتاں و بہنوں کو وز کی فریاد ترہ دینے کے لیے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے خلاصہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامنے نہیں ہیں اس کا بھی کھلاسہ کروں گا اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامنے نہیں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیترتو کے لوگ اس میں شامل ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو مگونٹا ریڈڈی جس نے جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اربند کیدریوال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے معاملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگونٹا کو گریفتار کیا جاتا ہے راگو مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسد پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگاتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیدریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگو مگونٹا کو گریفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیا جاتے ہیں راگو مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسد کے بیٹے راگو مگونٹا کے کتنے بیان سات بیان تین بیان باپ کا سات بیان بیٹے کا اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھے بیان میں اروند کیجریوال کو جانتے ہو اروند کیجریوال نے کوئی گھوٹالا کیا ہے اروند کیجریوال پہ کچھ بولنا ہے اس نے کہا نہیں 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 بلکل نہیں لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتوہ بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کی پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور اروند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھے بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیے جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ایڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا ان ریلائیڈ اپان ڈاکیومنٹس یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر کی ایڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گرفتاری کے دوران دیا اور جب ہمارے وکیلوں کو کوٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے آپ کو پتا ہے ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی اربند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں اربند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر اربند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوایا جاتا ہے اب یہ منگونٹا رڈڈی اور راگون مگونٹا ہے کون جس کو ایڈی نے کہا کہ یہ شراب کا کاروباری ہے شراب کا گھوٹا الے باج ہے اس کے ہم چھاپا ماریں گے سولہ ستمبر کو چھاپا مارا میں چاہوں گا یہ تصویر آپ لوگ جرور دھیان سے دیکھئے یہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ساتھ گلوہیاں کرتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے یہ تصویر آپ جرور دیکھئے یہ ہے منگونٹا رڈڈی سانسر جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ یہ ہے منگونٹا رڈڈی جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ سولہ جولائی جب یہ ہمارے خلاف بیان دیتا ہے اروند کیجریوال اور آم آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاجپا کے ساجس میں شامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جولائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جولائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اس نے بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رشتہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آج کی تاریخ میں وہ ٹی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے مچاتا ہوں وہ بھی آپ دکھائیے یہ دیکھیں آپ اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہا ہے جس کو بھادپا کہتی ہے گھوٹالے باج ہے یہ جس کو کہتی ہے ای ڈی کہ ہم اس پہ کاروائی کریں گے ہم اس کو گریفتار کریں گے ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جب اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دے دیا تو وہ نریندر موڈی جی کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ ہے اس کیس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیتہ آروند کیدری وال کے خلاف جو وقتی بیان دیتا ہے یہ ہے اور جو بیان چھپا لیا جاتا ہے ای ڈی کے دوارا ہمارے وکیلوں کے دباؤں میں کوٹ کے آدیس کے بعد جب وہ بیان دیکھتے ہیں جا کر ای ڈی کے دفتر پر جس کو انڈریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ای ڈی نے رکھا یعنی کہ ایسا ڈاکومنٹ جس پہ بھروسہ نہیں ہے سرواتی سارے بیان جس پہ بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے صحیح صحیح بتایا تھا اس پر کہہ دیا ہم اس پہ بھروسہ نہیں چھپ جاؤ بیٹا اب اس میں ایک اور یہ ہے مانگونٹا رڈی سانسٹ اور یہ ہے بھارت کے پردار منتری کے ساتھ ان کی تصویر اور یہ ہے وہ چناؤ پرچار کر رہا ہے تی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور یہ ہے بھارت کا پردار منتری اس پوٹو میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے ووٹ مانگ رہے ہیں کہ موڈی جی کے نام پر ہم کو ووٹ دے دیجئے اب میں آتا ہوں کہ سراب گھوٹالا بھارتی جنتا پارٹی نے کیسے کیا اب ایک سکس آتا ہے سراب کا کاروباری جس کو کہتی بھارتی جنتا پارٹی گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے سرد ریڈی سرد ریڈی کے گھر پہ 9 نومبر کو چھاپا ہوتا ہے دوہجار بائیس میں 9 نومبر دوہجار بائیس کو چھاپا ہوتا ہے اور 9 نومبر دوہجار چھاپے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کیجریوال جی کے بارے میں یہ ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں اربند کیجریوال کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ دلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجیس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا 9 نومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی دس نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے دس نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے اور دس نومبر کی گرفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تا یعنی کی چھے مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بارہ بیان اس نے کل دیا اور چھے مہینے کے بعد جب اس نے کہا گیا بیان دو برنا جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو برنا جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجھے سنگھ تو ہے نہیں انہوں نے پھر کوٹ میں اپلیکیسن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا ایڈی کے دفتر میں جانچ کے آدیس ملے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سڑ گئے دس بیانوں میں کیجری وال کا نام نہیں اور دس بیان جو کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ایڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے پچیس اپریل کو ایڈی کو ایڈی artery وال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اب یسکہ سرد یہ سردریڈی Johnson جنس کا بھارتی جانتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا گھوٹالے با آض ہے یہ سرد کر دی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا بہت بڑا گھوٹالے با آض بیکتی ہے ایڈی کہتی ہے سراب کا بھوٹالے باج ہے اس کو گریپتار کرتی ہے چھ مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجریوال کے خلاف بیان لینے کے لیے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا ہے نہیں 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 کیجریوال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجریوال کے خلاف بیان دے دیا چھ مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرر ریڈی کون ہے اصلی گھوٹالہ شروع ہوا ایڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ اور پہلی پیشگی اور نجرانہ بھاج پائیوں کو کب پہنچ کروڑ روپے کا پانچ کروڑ روپے کا پندرہ نومبر کو پہلی پیشگی اور نجرانہ پانچ کروڑ کا پہنچا اور کل پچپن کروڑ روپے کی رشوت جس کو کنگ پین بتاتے تھے کنگ پین سرد ریڈی اس کینگ پین نے پچپن کروڑ روپے کی رشوت بھارتی جنتہ پارٹی کو دی پچپن کروڑ روپے کی مانی ٹریل تو کھلے آم مل گیا اور وہ مانی ٹریل بھی ایسے پتہ نہیں چلا بھارت کے سروچ نیایلے کی کرپا سے پتہ چلا جب انہوں نے کہا دکھاؤ 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 تو اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ مجبوری میں سارے ڈیٹیل ڈالنے پڑے ویب سائٹ پہ بتانا پڑا کہ یہ سرد ریڈی ہے سراب کا گھوٹالے باج کینگ پین جس کو کہہ رہی تھی ایڈی اور جیسے ہی چھے بچ کے پچاس منٹ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سراب گھوٹالے کا کھلاسہ ہو جاتا ہے سات بچ کے چودہ منٹ پہ مکہ منٹری کے دفتر پہ مکہ منٹری کے گھر پہ چھاپا پڑ جاتا ہے کیونکہ آپ میڈیا میں چرچہ کرتے ہیں آم آدمی پارٹی مدہ اٹھاتی کی بھئی شراب کا گھوٹالہ تو بی جی پی نے کیا ہے اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ اس کا کھلاسہ ہو جاتا ہے پچپن کروڑ روپے کی رشوت بھاچپا نے لیے اس بات کا کھلاسہ ہو جاتا ہے اس خبر سے دھیان ہٹانا ہے جنتہ کا دھیان بھٹکانا ہے پہنچ گئے کیجریوال کے دھر اور سات بچ کے چودہ منٹ پہ چھاپا مار دیا کاغیا ایڈی کے ادھکاریوں کو جا جلدی ورنہ تو ہمارا گھوٹالہ کھل گیا ہے تو بڑا گڑبر ہو جائے گا اور دھائی گھنٹے کی پوستاچ میں جو دس سمن دے رہی تھی ایڈی اور ہم کہہ رہے تھے آم آدمی پارٹی کو ایک ختم کرنا چاہتے ہیں ارون کھیجریوال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بات سچ نکلی اور ارون کھیجریوال جی کو دو بھنٹے کی پوستاچ کے بعد گرفتار کر لیا گیا تو اصلی بات یہ ہے کہ یہ شراب گھوٹالہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور یہ شراب گھوٹالہ ایڈی کے جانچ کے بعد سرو ہوا ہے اور دلی کے مکھے منتری کے خلاف گہری ساجس کے تحت ایسے بیان چھپا لیے گئے اندیلائیڈ اپوان ڈاکیومنٹ میں ڈالے گئے جو بیان کیجریوال کے خلاف نہیں تھے اور دباؤ بنا کر جو بیان لیا گیا وہ بیان آدھار بنایا گیا جھوٹا بے بنیاد آدھار تو اس لیے ساتھیوں اور دوستوں میں اس دیش کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا مکھے منتری آپ کا نیتہ دلی کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں سو پرتیسط ایمانداری سے اپنا جیون جیا ہے اپنا جیون جی رہا ہے اروند کیجریوال پر نہ کوئی داگ پہلے تھا اور نہ جیون میں کبھی رہے گا اروند کیجریوال کا گناہ صرف ایک ہے کہ وہ دلی کے بچوں کو اچھی سکھا کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ دلی کی ماتوں اور بہنوں کے لیے بس کی فری یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں ان کو ایک ہزار روپے کی آرثک سہائتہ کا انتجام کر رہے ہیں اروند کیجریوال کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ بزرگوں کے لیے فری فیاترہ کا انتجام کر رہے ہیں فری بجلی فری پانی کا انتجام کر رہے ہیں ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسن پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں گا سنگل جی اس کے اتریک ایڈی کی دوارے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب بھوٹالے کا پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ کھانچ میں پہنچا اور وہاں کی کناؤں میں خرچ ہوا یہ اس کے اتر بتا رہی ہے اور اس کے اواز جو منیز جی کے سیکریٹری تھے ان کے بیان کا بھی ذکر کر رہی ہے ایڈی منیز جی کے سیکریٹری کے بیان پر اربین کیجریوال جی نے بھی کوٹ میں اپنا پکش رکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیجریوال جی کے مکھے منتری آواز پہ مکھے منتری جاتے ہیں سیکریٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغچ کا وہ جکرکی کر رہا ہے کون سا کاغچ دیا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھونٹ اور بنیاد جھونٹ اور بے وکوفی کی ایک پراکاسٹہ ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالہ تو پچپن کرون کا سیدھے ساپ ساپ دکھ رہا ہے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ دکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماری کی نیتاؤں کے گھر پر بھاچپا کے نیتاؤں کے گھر پر کیا ہے بی جے پی کے سیرس نیتریت کو جانے بغیر پچپن کروڑ روپے مل گئے ان کو معلوم نہیں ہے پچپن کروڑ روپے پہنچ گیا ان کو اس طرح آپ گھوٹالے پر کیا کاروائی کی ایڈی نے سی بی آئی نے آپ بتائیے مجھے گوہا الیکسن گوہا الیکسن گوہا الیکسن جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہا کی کہانی تیار کرو کوئی بھی جھوٹی کہانی تیار کرو اس کا کیا لینہ دینا ہے اور کوئی پرسن سر یہ بھی اب ترک لگایا جا رہا ہے آپ کی خاتے بھی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا خاتہ سیج کیا جا سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ پچپن کروڑ کی رسوٹ تو ان کو ملی ہے جو جتنا بڑا بھرسٹا چاری وہ اتنا بڑا پردادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا جو جتنا بڑا بھرسٹا چاری وہ اتنا بڑا پردادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا اور کوئی پرسن خورٹ میں آگے نا آپ سن نہیں رہے پھر میری بات ایڈی نے اپنے بیانوں کی ایک چار سیٹ بنائی اور انہوں نے دکھایا ایڈی نے اپنے بیانوں کی ایک سوچی بنائی جس میں انہوں نے کہا ریلائیڈ اپون ڈاکیومنٹ یعنی ایسے ڈاکیومنٹ ایسے کاجات جس پہ ہمیں بھروسہ ہے اور انڈیلائیڈ اپون ڈاکیومنٹ جس پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو چھپا کے رکھ لیا ایسے اگر ہندی کی بہن سامنے سادل بہن سامنے سمجھے ایسے بیان جس پر ایڈی نے بھاجپا نے بھاجپائیوں کی ساجس نے ان کے سڑیلت نے بھروسہ کیا اور ایسے بیان یہ بتانے کے لئے آیا ہوں کہ کیسے کچکر رچ کر کیسے دربھاونا پون طریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے ڈلی کے بیٹے اربند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں خلاصہ کروں گا جو مکھے منتری ڈلی کے دو کرون لوگوں کی سکھا کے لئے سواست کے لئے بجلی کے لئے پانی کے لئے ماتاں بہنوں کو بس کی فری آترہ دینے کے لئے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے خلاصہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے اس کا بھی کھلاسہ کروں گا اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیترتو کے لوگ اس میں شامل ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ایک بھارتی ہے ایک بھارتی ہے ایک بھارتی ہے بھارتی ہے جس نے بھارتی ہے سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اربند کیدریوال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے ماملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگونٹا کو گرفتار کیا جاتا ہے راگو مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسد پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیدریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگو مگونٹا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیے جاتے ہیں راگو مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسد کے بیٹے راگو مگونٹا کے بلکل نہیں لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتوہ بیان لیکن حیرانی کی بات جو کیدریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر ایڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گرفتاری کے دوران دیا ہے اور جب ہمارے وکیلوں کو پورٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے ہیں آپ کو پتا ہے ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی اربند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں اربند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر اربند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوائے جاتا ہے اب یہ مانگونٹہ رڈڈی اور رابہ مانگونٹہ ہے کون جس کو ایڈی نے کہا کہ یہ شراب کا کاروباری ہے شراب کا گھوٹا الے باز ہے اس کے ہم چھاپا ماریں گے سولہ ستمبر کو چھاپا مارا میں چاہوں گا یہ تصویر آپ لوگ ہے بھارت کے پردان منتری کے ساتھ یہ ہے مانگونٹہ رڈڈی ہو جاتی ہے اٹھارہ جولائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اتنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹا الے باز ہے سراب کا گھوٹا الے باز ہے اس کا کیا رشتہ ہے بھارت کے پردان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آج کی تاریخ میں وہ ٹی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور بھارت کے پردان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے مچاتا ہوں وہ بھی آپ دکھائیے یہ دیکھیں آپ اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردان منتری کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہا ہے جس کو بھادپا کہتی ہے گھوٹا الے باز ہے یہ جس کو کہتی ہے ایڈی کہ ہم اس پر کاروائی کریں گے ہم اس کو گریفتار کریں گے ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جب اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دے دیا تو وہ نریندر موڈی جی کی تصویر لگا کر جنتا سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ ہے اس کیس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیتا عربند کیجری وال کے خلاف جو وقتی بیان دیتا ہے یہ ہے اور جو بیان چھپا لیا جاتا ہے ایڈی کے دوارہ ہمارے وکیلوں کے دباؤ میں کوٹ کے آدیس کے بعد جب وہ بیان دیکھتے ہیں جا کر ایڈی کے دفتر پر جس کو انڈریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ایڈی نے رکھا یعنی ایسا ڈاکومنٹ جس پہ بھروسہ نہیں ہے سرواتی سارے بیان جس پہ بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے صحیح صحیح بتایا تھا اس پر کہہ دیا ہم اس پہ بھروسہ نہیں اس کو چھپا لیا اب اس میں ایک اور یہ ہے مانگونٹا رڈڈی سانسط اور یہ ہے بھارت کے پردان منطری کے ساتھ ان کی تصویر اور یہ ہے وہ چناؤ پرچار کر رہا ہے ٹی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور یہ ہے بھارت کا پردان منطری اس پوٹو میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے ووٹ مانگ رہے ہیں موڈی جی کے نام پر 9 نومبر کو چھاپا ہوتا ہے 2022 میں 9 نومبر 2022 کو چھاپا ہوتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کیجریوال جی کے بارے میں یہ ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں اربند کیجریوال کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ ڈلی کے مکہ منطری کے خلاف کتنی بڑی ساجیس کرکم کو گریفتار کیا گیا 9 نومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی دس نومبر کو گریفتاری ہو جاتی ہے دس نومبر کو گریفتاری ہو جاتی ہے اور دس نومبر کی گریفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تک یعنی کی چھ مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بارہ بیان اس نے کل دیا اور چھ مہینے کے بعد جب اس نے کہا گیا بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجھے سنگھ تو ہے نہیں اس سرد ریڈی ہے ٹوٹ گیا پچیس اپریل کو اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا اب ہمارے وکیل پھر پریشان ہوئے کہ جس وقتی نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا ہے اس کے دس بیان کو انریلائیڈ ڈاکیومنٹ میں ای ڈی نے کیوں ڈال دیا انہوں نے پھر کوٹ میں اپلیکیسن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا ای ڈی کے دفتر میں جانچ کے آدیس ملے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سڑ گئے دس بیانوں میں کیجری وال کا نام نہیں اور دس بیان جو کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ای ڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے پچیس اپریل کو اروند کیجری وال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اس میں رکھتی ہے کیجری وال کے خلاف بیان لینے کے لئے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا ہے نہیں 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 کیجری وال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دے دیا چھے مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرد ریڈی کون ہے اصلی پہلی پیشگی اور نگرانہ پانچ کروڑ کا پہنچ پہنچا نیائے لے کی کرپا سے پتہ چلا جب انہوں نے دکھاؤ 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 پارٹی کے سراب بھوٹالے کا خلاسہ ہو جاتا ہے سات بچ کے چودہ منٹ پر مکھ منتری کے دفتر پہ مکھ منتری کے گھر پہ چھاپا پڑ جاتا ہے کیونکہ آپ میڈیا میں چرچہ کرتے ہیں عام آدمی پارٹی مردہ اٹھاتی بھئی شراب کا بھوٹالہ بی جے پی نے کیا ہے خلاسہ ہو جاتا ہے 55 کروڑ روپے کی رشوت بھاچپانے لیے اس بات کا خلاسہ ہو جاتا ہے اس خبر سے دھیان ہٹانا ہے جنتہ کا دھیان بھٹکانا ہے پہنچ گئے کیجریوال کے دھر اور سات بچ کے چودہ منٹ پر چھاپا مار دیا کاغیا ایڈی کے ادھکاریوں کو جا جلدی ورنہ تو ہمارا گھوٹالہ کھل گیا ہے تو بڑا گڑڑ ہو جائے گا ڈھائی گھنٹے کی پوستاش میں جو دس سمن دے رہی تھی ایڈی اور ہم کہہ رہے تھے عام آدمی پارٹی کو ایک ختم کرنا چاہتے ہیں عربین کیجریوال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بات سچ نکلی اور عربین کیجریوال جی کو دو بھنٹے کی پوستاش کے بعد تو اصلی بات یہ ہے کہ جھوٹا بے بنیاد آدھار ان میں کبھی رہے گا ایک ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسن پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں سانگل جی اس کے اترکت ایڈی کی دوارے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب گھوٹالے کا پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ شیخش میں پہنچا اور وہاں کی چناؤں میں خرچ ہوا یہ اس کے اتر بتا رہی ہے اور اس کے اواز جو منیس جی کے سیکرٹری تھے ان کے بیان تبھی ذکر کر رہی ہے منیس جی کے سیکرٹری کے بیان پر اربین کیجریوال جی نے بھی کورٹ میں اپنا پکش رکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیجریوال جی کے مکھے منتری آواز پر مکھے منتری جاتے ہیں سیکرٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغج کا وہ کر رہا ہے کاؤں سا کاغج دیا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھونٹ اور بنیاد جھونٹ اور بیوکوفی کی ایک پراکاستہ ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالہ تو پچپن کروڑ کا سیدھے ساپ ساپ دیکھ رہا ہے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ دیکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماریکین نیتاؤں کے گھر پر بھاچپا کے نیتاؤں کے گھر پر کیا ہے بی جے پی کے شیرشت نیتریت کو جانے بغیر پچپن کروڑ روپے مل گئے ان کو معلوم نہیں ہے پچپن کروڑ روپے پہنچ گیا ان کو اس طرح آپ گھوٹالے پر کیا کاروائی کی ایڈی نے سی بی آئی نے آپ بتائیے مجھے گوہا الیکشن گوہا الیکشن گوہا الیکشن جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہا کی کہانی تیار کرو کوئی بھی جھوٹی کہانی تیار کرو اس کا کیا لینا دینا ہے اور کوئی پرس سر یہ بھی لگایا جا رہا ہے آپ کی خاتے بھی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا خاتہ سیج کیا جا سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ پچپن کروڑ کی رسمت تو ان کو ملی ہے ان کے خاتے میں گئی ہے جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پردادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا اور کوئی پرس میں آپ کے سامنے یہ بتانے کے لئے آیا ہوں کی کیسے کچکر رچ کر کیسے دربھاونہ پونڈ طریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے ڈلی کے بیٹے عربند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں کھلاسہ کروں گا جو مکھے منتری ڈلی کے دو کرون لوگوں کی سکھا کے لئے سواست کے لئے بجلی کے لئے پانی کے لئے ماتاں و بہنوں کو بس کی فریادترہ دینے کے لئے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کھلاسہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے اس کا بھی کھلاسہ کروں گا آج اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیترتو کے لوگ اس میں شامل ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ایک وقتی ہے مگونٹا ریڈڈی جس نے کل سات بیان دیئے کل تین بیان دیئے اس کے اس کے بیٹے راگو مگونٹا نے سات بیان دیئے باگ بیٹے نے ملا کے دس بیان دیئے اور اس دس بیان کو پیچھے جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ای ڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اربند کیدریوال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے معاملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگونٹا کو گریفتار کیا جاتا ہے راگو مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسد پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو بیان دو کیدریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگو مگونٹا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیے جاتے ہیں راگو مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسد کے بیٹے راگو مگونٹا کے کتنے بیان سات بیان تین بیان باپ کا سات بیان بیٹے کا اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھ بیان میں اروند کیجریوال کو جانتے ہو اروند کیجریوال نے کوئی گھوٹالا کیا ہے اروند کیجریوال پہ کچھ بولنا ہے اس نے کہا نئی 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 بلکل نہیں لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتوہ بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کے پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور اروند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھ بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیے جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ای ڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا ان ریلائیڈ اپان ڈاکیومنٹس یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر ای ڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گرفتاری کے دوران دیا اور جب ہمارے وکیلوں کو کوٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے آپ کو پتا ہے ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی اربند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں اربند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر اربند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوایا جاتا ہے اب یہ مانگونٹہ رڈڈی اور راگھو مانگونٹہ ہے کون جس کو ایڈی نے کہا کہ یہ شراب کا کاروباری ہے شراب کا گھوٹا الے باز ہے اس کے ہم چھاپا ماریں گے سولہ ستمبر کو چھاپا مارا میں چاہوں گا یہ تصویر آپ لوگ جرور دھیان سے دیکھئے یہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ساتھ گلبہیاں کرتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے یہ تصویر آپ جرور دیکھئے یہ ہے مانگونٹہ رڈڈی سانسر جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ یہ ہے مانگونٹہ رڈڈی جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ سولہ جولائی جب یہ ہمارے خلاف بیان دیتا ہے اروند کیجری وال اور عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاجپا کے ساجس میں شامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جولائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جولائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اتنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رشتہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آج کی تاریخ میں وہ ٹی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے مچاتا ہوں وہ بھی آپ دکھائیے اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہا ہے جس کو بھادپا کہتی ہے گھوٹالے باج ہے یہ جس کو کہتی ہے ایڈی کہ ہم اس پر کاروائی کریں گے ہم اس کو گریفتار کریں گے ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جب اس نے کیجریوال کے خلاف بیان دے دیا تو وہ نریندر مودی جی کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ ہے اس کیس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیت آروند کیجریوال کے خلاف جو وقتی بیان دیتا ہے یہ ہے اور جو بیان چھپا لیا جاتا ہے ایڈی کے دوارہ ہمارے وکیلوں کے دباؤں میں کوٹ کے آدیس کے بعد جب وہ بیان دیکھتے ہیں جاکر ایڈی کے دفتر پر جس کو انڈریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ایڈی نے رکھا یعنی کہ ایسا ڈاکومنٹ جس پر بھروسہ نہیں ہے سرواتی سارے بیان جس پر بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے صحیح صحیح بتایا تھا اس پر کہہ دیا ہم اس پر بھروسہ نے اس کو چھپا لیا وہ لے چھپ جاؤ بیٹا اب اس میں ایک اور یہ ہے مانگونٹا رڈڈی سانسط اور یہ ہے بھارت کے پردان منطری کے ساتھ ان کی تصویر اور یہ ہے وہ چناؤ پرچار کر رہا ہے تی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور یہ ہے بھارت کا پردان منطری اس پوٹو میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے موڈی جی کے نام پر ہم کو ووٹ دے دیجئے اب میں آتا ہوں کہ سراب گھوٹالہ بھارتی جنتا پارٹی نے کیسے کیا اب ایک سکس آتا ہے سراب کا کاروباری جس کو کہتی بھارتی جنتا پارٹی گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے سرد ریڈڈ سرد ریڈڈی کے گھر پہ 9 نومبر کو چھاپا ہوتا ہے دوہجار بائیس میں 9 نومبر دوہجار بائیس کو چھاپا ہوتا ہے اور 9 نومبر دوہجار چھاپے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کیجریوال جی کے بارے میں یہ صاف صاف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں اروند کیجریوال کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ ڈلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجیس کر کے ان کو گریفتار کیا گیا 9 نومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی 10 نومبر کو گریفتاری ہو جاتی ہے 10 نومبر کو گریفتاری ہو جاتی ہے اور 10 نومبر کی گریفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تک یعنی کی چھ مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجریوال کے خلاف بیان دو کیجریوال کے خلاف اس نے نہیں دیا 12 بیان اس نے کل دیا اور 6 مہینے کے بعد جب اس نے کہا گیا بیان دو برنا جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو برنا جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجھے سنگھ سنجھے سنگھ انہوں نے انہوں نے جانچ کے آدیس ملے انہوں نے دیکھا جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ای ڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے 25 اپریل کو عربین کیجریوال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اب یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا گھوٹا لباج ہے یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے سراب کا بہت بڑا گھوٹا لباج بکتی ہے ای ڈی کہتی ہے سراب کا گھوٹا لباج ہے اس کو گریپتار کرتی ہے 6 مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجریوال کے خلاف بیان لینے کے لئے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا ہے نہیں 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 کیجریوال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجریوال کے خلاف بیان دے دیا 6 مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرد ریڈی کون ہے اصلی گھوٹا لہ شروع ہوا ای ڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹا لہ اور پہلی پیسگی اور نجرانہ اللہ جب سب سے پہنچا پانچ کروڑ روپے کا پانچ کروڑ روپے کا پاندرہ نومبر پہلی پیسگی اور نجرانہ پانچ کروڑ کا پہنچا اور پچپن کروڑ روپے کی رشوت جس کو کنگ پین بتاتے تھے کنگ پین سرد ریڈ ڈی اس کینگ پین نے پچپن کروڑ روپے کی رشوت بھارتی جنتا پارٹی کو دی پچپن کروڑ روپے مانی ٹریل تو کھولے آم مل گیا اور وہ مانی ٹریل بھی ایسے پتہ نہیں چلا بھارت کے سروچ نیایلے کی کرپا سے پتہ چلا جب انہوں نے کہا دکھاؤ 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 تو اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ مجبوری میں سارے ڈیٹیل ڈالنے پڑے ویب سائٹ پہ بتانا پڑا کہ یہ شرد ریڈ ڈی ہے سراب کا گھوٹالے باج کنگ پین جس کو کہہ رہی تھی ای ڈی اور جیسے ہی چھے بچ کے پچاس منٹ پہ بھارتی جنتا پارٹی کے سراب گھوٹالے کا کھلاسہ ہو جاتا ہے سات بچ کے چودہ منٹ پہ مکہ منٹری کے دفتر پہ مکہ منٹری کے گھر پہ چھاپا پڑ گیاتا ہے کیونکہ آپ میڈیا میں چرچہ کرتے ہیں ہم آدمی پارٹی مردہ اٹھاتی کی بھئی شراب کا گھوٹالہ تو بی جے پی نے کیا ہے کیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ اس کا کھلاسہ ہو جاتا ہے 55 کروڑ روپے کی رشوت بھاچپانے لیے اس بات کا کھلاسہ ہو جاتا ہے اُس خبر سے دھیان ہٹانا ہے جنتا کا دھیان بھٹکانا ہے پہنچ گئے کیجریوال کے دھر اور سات بچ کے چودہ منٹ پہ چھاپا مار دیا کاغیا ایڈی کے ادھکاریوں کو جا جلدی ورنہ تو ہمارا گھوٹالہ کھل گیا ہے تو بڑا گڑھ بڑ ہو جائے گا اور دھائی گھنٹے کی پوستاش میں جو دس سمن دے رہی تھی ایڈی اور ہم کہہ رہے تھے آم آدمی پارٹی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اروند کےجریوال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بات سچ نکلی اور اروند کےجریوال جی کو دو گھنٹے کی پوستاش کے بعد گرفتار کر لیا گیا تو اصلی بات یہ ہے کہ یہ شراب گھوٹالہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور یہ شراب گھوٹالہ ایڈی کے جانچ کے بعد سرو ہوا ہے اور دلی کے مکھے منتری کے خلاف گہری ساجس کے تحت ایسے بیان چھپا لیے گئے اندیلائیڈ اپوان ڈاپٹومنٹ میں ڈالے گئے جو بیان کیجریوال کے خلاف نہیں تھے اور دباؤ بنا کر جو بیان لیا گیا وہ بیان آدھار بنایا گیا جھوٹا بے بنیاد آدھار تو اس لیے ساتھیوں اور دوستوں میں اس دیش کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا مکھے منتری آپ کا نیتا دلی کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں سو پرتیسط ایمانداری سے اپنا جیون جیا ہے اپنا جیون جی رہا ہے اروند کیجریوال پر نہ کوئی داگ پہلے تھا اور نہ جیون میں کبھی رہے گا اروند کیجریوال کا گناہ صرف ایک ہے کہ وہ دلی کے بچوں کو اچھی سکھا کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ دلی کی ماتاں اور بہنوں کے لیے بس کی فری یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں ان کو ایک ہزار روپے کی آرتھک سہائتہ کا انتجام کر رہے ہیں اروند کیجریوال کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ بدرگوں کے لیے فری بیجلی فری پانی کا انتجام کر رہے ہیں ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسن پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں سنگل جی اس کے اترکت ایڈی کے دوارے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب گھوٹالے کے پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ کیانش میں پہنچا اور وہاں کی چناہوں میں خرچ ہوا یہ اس کے اتر بتا رہی ہے اور اس کے اواز جو منیز جی کے سیکریٹری تھے ان کے بیان کا بھی ذکر کر رہی ہے ایڈی منیز جی کے سیکریٹری کے بیان پر اربین کیجریوال جی نے بھی کوٹ میں اپنا پکش رکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیجریوال جی کے مکھے منتری آواز پہ مکھے منتری جاتے ہیں سیکریٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغچ کا وہ جکرکی کر رہا ہے کون سا کاغچ دیا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھونٹ اور بنیاد جھونٹ اور بے وکوفی کی ایک پراکاستہ ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالہ تو پچپن کروڑ کا سیدھے ساپ ساپ دکھ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ دکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماری کی نیتاؤں کے گھر پر بھاچپا کے نیتاؤں کے گھر پر کیا ہے بی جے پی کے سیرس نیتریت کو جانے بغیر پچپن کروڑ روپے مل گئے ان کو معلوم نہیں ہے پچپن کروڑ روپے پہنچ گیا ان کو اس طرح آپ گھوٹالے پر کیا کاروائی کی ایڈی نے آپ بتائیے مجھے گوہا ایلیکشن گوہا ایلیکشن گوہا ایلیکشن جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہا کی کہانی تیار کرو کوئی بھی جھوٹی کہانی تیار کرو اس کا کیا لینا دینا ہے اور کوئی پرسید آپ کہہ رہے ہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی کا تھاتہ سیچ کیا جا سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ 55 کرونا کی رسمت تو ان کو ملی ہے ان کے خاتے میں گئی ہے گھڑیاں کی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا جو جتنا بڑا بھرسٹا چاری وہ اتنا بڑا پدہ ادھکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا اور کوئی پرسید میں آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کیسے کچکر رچ کر کیسے دربہاونہ پونہ پونہ تریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے دلی کے بیٹے اربند کجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں کھلاسہ کروں گا جو مکھے منتری دلی کے دو کرون لوگوں کی سکھا کے لیے سواست کے لیے بجلی کے لیے پانی کے لیے ماتاں و بہنوں کو بس کی فریادت رہ دینے کے لیے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کھلاسہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے اس کا بھی کھلاسہ کروں گا اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیترتو کے لوگ اس میں شامل ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں ایک وقتی ہے مگونٹا ریڈی جس نے کل سات بیان دیئے کل تین بیان دیئے اس کے بیٹے راگو مگونٹا نے سات بیان دیئے باپ بیٹے نے ملا کے دس بیان دیئے اور اس دس بیان کو پیچھے جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اربند کیدریوال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے ماملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگونٹا کو گرفتار کیا جاتا ہے راگو مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسد پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیجریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگو مگونٹا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیا جاتے ہیں راگو مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسد کے بیٹے راگو مگونٹا کے کتنے بیان سات بیان تین بیان باپ کا سات بیان بیٹے کا اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھ بیان میں اروند کیجریوال کو جانتے ہو اروند کیجریوال نے کوئی گھوٹالا کیا ہے اروند کیجریوال پہ کچھ بولنا ہے اس نے کہا نئی 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 بلکل نئی لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتوہ بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کی پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور اور اروند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھ بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیے جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ای ڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا ان ریلائیڈ اپان ڈاکیومنٹس یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر ای ڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گرفتاری کے دوران دیا اور جب ہمارے وکیلوں کو پورٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے آپ کو پتا ہے ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی اربند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں اربند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر اربند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوائے جاتا ہے اب یہ منگونٹا رڈڈی اور رابہ منگونٹا ہے کون جس کو ای ڈی نے کہا کہ یہ شراب کا کاروباری ہے شراب کا گھوٹا لے باج ہے اس کے ہاں چھاپا ماریں گے سولہ ستمبر کو چھاپا مارا میں چاہوں گا یہ تصویر آپ لوگ جرور دھیان سے دیکھئے یہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ساتھ گلوہیاں کرتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے یہ تصویر آپ جرور دیکھئے یہ ہے منگونٹا رڈڈی سانسر جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ یہ ہے منگونٹا رڈڈی جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ سولہ جولائی جب یہ ہمارے خلاب بیان دیتا ہے اروند کیجریوال اور آم آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاجپا کے ساجس میں سامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جولائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جولائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اتنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رشتہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ دکھائیے یہ دیکھیں آپ اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہا ہے جس کو بھادپا کہتی ہے گھوٹالے باج ہے یہ جس کو کہتی ہے ایڈی کہ ہم اس پہ کاروائی کریں گے ہم اس کو گریفتار کریں گے ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جب اس نے کیجریوال کے خلاف بیان دے دیا تو وہ نریندر موڈی جی کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ ہے اس کیس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیتا آروند کیجریوال کے خلاف جو وقتی بیان دیتا ہے یہ ہے اور جو بیان چھپا لیا جاتا ہے ایڈی کے دوارہ ہمارے وکیلوں کے دباؤں میں کوٹ کے آدیس کے بعد جب وہ بیان دیکھتے ہیں جا کر ایڈی کے دفتر پر جس کو انریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ایڈی نے رکھا یعنی کہ ایسا ڈاکومنٹ جس پہ بھروسہ نہیں ہے سرواتی سارے بیان جس پہ بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے صحیح صحیح بتایا تھا میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے ووٹ مانگ رہے ہیں یہ موڈی جی کے نام پہ ہم کو ووٹ دے دیجئے اب میں آتا ہوں کہ سراب گھوٹالا بھارتی جنتا پارٹی نے کیسے کیا اب ایک سکس آتا ہے سراب کا کاروباری جس کو کہتی بھارتی جنتا پارٹی گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے سرد ریڈی سرد ریڈی کے گھر پہ 9 نومبر کو چھاپا ہوتا ہے دوہجار بائیس میں 9 نومبر دوہجار بائیس کو چھاپا ہوتا ہے اور 9 نومبر دوہجار چھاپے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کیجریوال جی کے بارے میں یہ ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں عربند کیجریوال کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ دلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجیس کر کے ان کو گریفتار کیا گیا 9 نومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی دس نومبر کو گریفتاری ہو جاتی ہے دس نومبر کو گریفتاری ہو جاتی ہے اور دس نومبر کی گریفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تک یعنی کی چھے مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بارہ بیان اس نے کل دیا اور چھے مہینے کے بعد جب اس نے کہا گیا بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجھے سنگھ تو ہے نہیں اس سرد ریڈی ہے ٹوٹ گیا پچیس اپریل کو اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا اب ہمارے وکیل پھر پریشان ہوئے کہ جس بیکتی نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا اس کے دس بیان کو ان ریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ایڈی نے کیوں ڈال دیا انہوں نے پھر کورٹ میں اپلیکیسن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا ایڈی کے دفتر میں جانچ کے آدیس ملے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سڑ گئے دس بیانوں میں کیجری وال کا نام نہیں اور دس بیان جو کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ایڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے پچیس اپریل کو اروند کیجری وال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اب یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا گھوٹا لیباز ہے یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے سراب کا بہت بڑا گھوٹا لیباز بیٹی ہے ایڈی کہتی ہے سراب کا گھوٹا لیباز ہے اس کو گریپتار کرتی ہے چھ مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجری وال کے خلاف بیان لینے کے لیے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا ہے نہیں 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 کیجری وال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دے دیا چھ مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرد ریڈی کون ہے اصلی گھوٹا لیباز شروع ہوا ایڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارتی کا شراب گھوٹا لیباز اور پہلی پیشگی اور نجرانہ بھاج پائیوں کو کب پہنچا پانچ کرون روپے کا پانچ کرون روپے کا پندرہ نومبر کو پہلی پیشگی اور نجرانہ پانچ کرون کا پہنچا اور کل پچپن کرون روپے کی رشوت جس کو کنگ پین بتاتے تھے کنگ پین سرد ریڈی اس کنگ پین نے پچپن کرون روپے کی رشوت بھارتی جنتہ پارٹی کو دی پچپن کرون روپے کی مانی ٹریل تو کھلے آم مل گیا اور وہ مانی ٹریل بھی ایسے پتا نہیں چلا بھارت کے سروچ نیایلے کی کرپا سے پتا چلا جب انہوں نے کہا دکھاؤ 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 تو اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ مجبوری میں سارے ڈیٹیل ڈالنے پڑے ویب سائٹ پہ بتانا پڑا کہ یہ سرد ریڈی ہے سراب کا گھوٹالے باج کنگ پین جس کو کہہ رہی تھی ایڈی اور جیسے ہی چھے بچ کے پچاس منٹ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سراب گھوٹالے کا کھلاسہ ہو جاتا ہے سات بچ کے چودہ منٹ پر مکہ منتری کے دفتر پہ مکہ منتری کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا کیونکہ آپ میڈیا میں چرچہ کرتے ہیں آم آدمی پارٹی مردہ اٹھاتی کی بھئی شراب کا گھوٹالہ تو بی جی پی نے کیا ہے 21 مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ اس کا کھلاسہ ہو جاتا ہے پچپن کروڑ روپے کی رسوط بھادپا نے لیے اس بات کا کھلاسہ ہو جاتا ہے اس خبر سے دھیان ہٹانا ہے جنتہ کا دھیان بھٹکانا ہے پہنچ گئے کیجریوال کے دھر اور سات بچ کے چودہ منٹ پہ چھاپا مار دیا کہا گیا ایڈی کے ادھکاریوں کو جا جلدی ورنہ تو ہمارا گھوٹالہ کھل گیا ہے تو بڑا گڑ بڑ ہو جائے گا اور دھائی گھنٹے کی پوسٹاچ میں جو دس سممن دے رہی تھی ایڈی اور ہم کہہ رہے تھے آم آدمی پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں آردین کیجریوال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بات سچ نکلی اور آردین کیجریوال جی کو دو بھنٹے کی پوسٹاچ کے بعد پرکتار کر لیا گیا تو اصلی بات یہ ہے کہ یہ شراب گھوٹالہ بھارتی جنتہ پاٹی نے کیا ہے اور یہ شراب گھوٹالہ ایڈی کے جانچ کے بعد شروع ہوا ہے اور دلی کے مکھے منتری کے خلاف گہری ساجس کے تحت ایسے بیان چھپا لیے گئے اندیلائیڈ اپوان ڈاکیومنٹ میں ڈالے گئے جو بیان کیجریوال کے خلاف نہیں تھے اور دباؤ بنا کر جو بیان لیا گیا وہ بیان آدھار بنایا گیا جھوٹا بے بنیاد آدھار تو اس لیے ساتھیوں اور دوستوں میں اس دیش کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا مکھے منتری آپ کا نیتا دلی کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں سو پرتیسط ایمانداری سے اپنا جیون جیا ہے اپنا جیون جی رہا ہے اروند کیجریوال پر نہ کوئی داگ پہلے تھا اور نہ جیون میں کبھی رہے گا اروند کیجریوال کا گناہ صرف ایک ہے کہ وہ دلی کے بچوں کو اچھی سکھا کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ دلی کی ماتوں اور بہنوں کے لیے بس کی فری یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں ان کو ایک ہزار روپے کی آرٹھک سہائتہ کا انتجام کر رہے ہیں اروند کیجریوال کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ بھدرگوں کے لیے تیر تھی یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں فری بجلی فری پانی کا انتجام کر رہے ہیں ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسن پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں سنجل جی اس کے اترک ایڈی کے دورے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب گھٹالے کے پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ کھانچ میں پہنچا اور وہاں کے چناہوں میں خرچ ہوا یہ اس کے اتر بتا رہی ہے اور اس کے اواز جو منیز جی کے سیکریٹری سے ان کے بیان کا بھی ذکر کر رہی ہے منیز جی کے سیکریٹری کے بیان پر اربین کیج ریوال جی نے بھی کورٹ میں اپنا پکش رکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیج ریوال جی کے مکہ منتری آواز پہ مکہ منتری جاتے ہیں سیکریٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغج کا وہ جکرکی کر رہا ہے کون سا کاغج دیا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھونٹ اور بنیاد جھونٹ اور بے وکوفی کی ایک پراکاستہ ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالہ تو پچپن کرون کا سیدھے ساپ ساپ دکھ رہا ہے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ دکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماری کی ان نیتاؤں کے گھر پر بھاچپا کے نیتاؤں کے گھر پر کیا ہے بی جے پی کے سیدھ نیتریت کو جانے بغیر پچپن کرون روپے مل گئے ان کو معلوم نہیں ہے پچپن کرون روپے پہنچ گیا ان کو اس طرح گھوٹالے پر کیا کاروائی کی ایڈی نے سی بی آئی نے آپ بتائیے مجھے گوہا الیکسن گوہا الیکسن گوہا الیکسن جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہا کی کہانی تیار کرو کہ کوئی بھی جھوکی کہانی تیار کرو اس کا کیا لینا دینا ہے اور کوئی پرسنس سر یہ بھی اب تارک لگایا جا رہا ہے آپ کی خاتے بھی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا خاتہ سیج کیا جا سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ پچپن کروڑ کی رسوط تو ان کو ملی ہے ان کے خاتے میں گئی ہے گڑیا گینی ہے بھارت پائیوں نے پچپن کروڑ کی تو میں تو کہتا ہوں جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پردادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پردادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا اور کوئی پرس میں آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کیسے کچکر رچ کر کیسے دربھاونا پونڈ طریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے دلی کے بیٹے اربند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں خلاصہ کروں گا جو مکھے منتری دلی کے دو کرون لوگوں کی سکھا کے لیے سواست کے لیے بجلی کے لیے پانی کے لیے ماتاں و بہنوں کو بس کی فریاد ترہ دینے کے لیے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے خلاصہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے اس کا بھی کھلاصہ کروں گا آج اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیترتو کے لوگ اس میں شامل ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ایک وقتی ہے مگونٹا ریڈڈی جس نے کل سات بیان دیئے کل تین بیان دیئے اس کے بیٹے راگو مگونٹا نے سات بیان دیئے باگ بیٹے نے ملا کے دس بیان دیئے اور اس دس بیان کو پیچھے جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اروند کیجریوال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے معاملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگونٹا کو گرفتار کیا جاتا ہے راگو مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسط پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگاتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیجریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگو مگونٹا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیا جاتے ہیں راگو مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسط کے بیٹے راگو مگونٹا کے کتنے بیان سات بیان تین بیان باپ کا سات بیان بیٹے کا اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھے بیان میں عربند کیجریوال کو جانتے ہو عربند کیجریوال نے کوئی گھوٹالہ کیا ہے عربند کیجریوال پہ کچھ بولنا ہے اس نے کہا نہیں 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 بلکل نہیں لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتوہ بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کے پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور عربند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھے بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیے جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ایڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر کی ایڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گرفتاری کے دوران دیا اور جب ہمارے وکیلوں کو کوٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے آپ کو پتا ہے ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی اربیند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں اربیند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر اربیند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوایا جاتا ہے اب یہ منگونٹا رڈڈی اور راغوں منگونٹا ہے کون جس کو ای ڈی نے کہا کہ یہ شراب کا کاروباری ہے شراب کا گھوٹالے باج ہے اس کے ہم چھاپا ماریں گے سولہ ستمبر کو چھاپا مارا میں چاہوں گا یہ تصویر آپ لوگ جرور دھیان سے دیکھئے یہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ساتھ گلبہیاں کرتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے یہ تصویر آپ جرور دیکھئے یہ ہے منگونٹا رڈڈی سانسر جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ یہ ہے منگونٹا رڈڈی جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ سولہ جولائی جب یہ ہمارے خلاف بیان دیتا ہے اروند کیجریوال اور آم آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاگپا کے ساجس میں سامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جولائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جولائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں سنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رسطہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آج کی تاریخ میں وہ ٹی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے مچاتا ہوں وہ بھی آپ دکھائیے یہ دیکھیں آپ اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہا ہے جس کو بھادپا کہتی ہے گھوٹالے باج ہے یہ جس کو کہتی ہے ای ڈی کہ ہم اس پہ کاروائی کریں گے ہم اس کو گریفتار کریں گے ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جب اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دے دیا تو وہ نریندر مودی جی کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ ہے اس کیس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیتا آروند کیجری وال کے خلاف جو وقتی بیان دیتا ہے یہ ہے اور جو بیان چھپا لیا جاتا ہے ای ڈی کے دوارا ہمارے وکیلوں کے دباؤں میں کوٹ کے آدیس کے بعد جب وہ بیان دیکھتے ہیں جا کر ای ڈی کے دفتر پر جس کو انریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ای ڈی نے رکھا یعنی کہ ایسا ڈاکومنٹ جس پہ بھروسہ نہیں ہے سرواتی سارے بیان جس پہ بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے صحیح صحیح بتایا تھا اس پر کہہ دیا ہم اس پہ بھروسہ نے اس کو چھپا لیا بولے چھپ جاؤ بیٹا اب اس میں ایک اور یہ ہے مانگونٹا رڈی سانسط اور یہ ہے بھارت کے پردان منطری کے ساتھ ان کی تصویر اور یہ ہے وہ چناؤ پرچار کر رہا ہے تی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور یہ ہے بھارت کا پردان منطری اس پوٹو میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے موڈی جی کے نام پر ہم کو ووٹ دے دیجئے اب میں آتا ہوں کہ سراب گھوٹالا بھارتی جنتا پارٹی نے کیسے کیا اب ایک سکس آتا ہے سراب کا کاروباری جس کو کہتی بھارتی جنتا پارٹی گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے سرد ریڈڈی سرد ریڈڈی کے گھر پہ 9 نومبر کو چھاپا ہوتا ہے 2022 میں 9 نومبر 2022 کو چھاپا ہوتا ہے اور 9 نومبر 2022 کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کیجریوال جی کے بارے میں یہ ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں اربند کیجریوال کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ دلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجیس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا نو نومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی دس نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے دس نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے اور دس نومبر کی گرفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تک یعنی کی چھے مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بارہ بیان اس نے کل دیا اور چھے مہینے کے بعد جب اس نے کہا گیا بیان دو برنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو برنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجیل سنگھ تو ہے نہیں اس سرد ریڈی ہے ٹوٹ گیا پچیس اپریل کو اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا اب ہمارے وکیل پھر پریشان ہوئے کہ جس وقتی نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا ہے اس کے دس بیان کو وہ ان ریلائیڈ ڈاکیومنٹ میں ای ڈی نے کیوں ڈال دیا انہوں نے پھر کوٹ میں اپلیکیشن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا ای ڈی کے دفتر میں جانچ کے آدیس ملے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سڑ گئے دس بیانوں میں کیجری وال کا نام نہیں اور دس بیان جو کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ای ڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے پچیس اپریل کو it degli ارو Afrika جیسpe عبر تجزگیس اس کے س esquض ریڈی جس کو بھارٹی جنسا پارٹی کہتیکھتی ہے سراب پہ گھوٹpa الے بازж ہے है ہی سراب جنس speech قبول بھارٹی جنسا پارٹی کہتیکھتی ہے سراب پہ chang ہیسے viu ایڈی کہتی ہے سراب کا بھوٹالے باج ہے اس کو گریپتار کرتی ہے چھ مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجریوال کے خلاف بیان لینے کے لیے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا نہیں 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 کیجریوال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجریوال کے خلاف بیان دے دیا چھ مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرر ریڈی کون ہے اصلی گھوٹالہ شروع ہوا ایڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ اور پہلی پیسگی اور نجرانہ بھاجپائیوں کو کب پہنچا پانچ کرون روپے کا پانچ کرون روپے کا پندرہ نومبر کو پہلی پیسگی اور نجرانہ پانچ کرون کا پہنچا اور پل پچپن کرون روپے کی رشوت جس کو کنگ پین بتاتے تھے کنگ پین سرد ریڈی اس کینگ پین نے پچپن کرون روپے کی رشوت بھارتی جنتہ پارٹی کو دی پچپن کرون روپے مانی ٹریل تو کھلے آم مل گیا اور وہ مانی ٹریل بھی ایسے پتہ نہیں چلا بھارت کے سروچ نیایلے کی کرپا سے پتہ چلا جب انہوں نے کہا دکھاؤ 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 تو اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ مجبوری میں سارے ڈیٹیل ڈالنے پڑے ویب سائٹ پہ بتانا پڑا کہ یہ سرد ریڈی ہے سراب کا گھوٹالے باج کینگ پین جس کو کہہ رہی تھی ای ڈی اور جیسے ہی چھے بچ کے پچاس منٹ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سراب گھوٹالے کا کھلاسہ ہو جاتا ہے ساٹھ بچ کے چودہ منٹ پہ مکہ منٹری کے دفتر پہ مکہ منٹری کے گھر پہ چھاپا پڑ جاتا ہے کیونکہ آپ میڈیا میں چرچہ کرتے ہیں عام آدمی پارٹی مردہ اٹھاتی کی بھئی شراب کا گھوٹالہ تو بی جی پی نے کیا ہے اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ اس کا کھلاسہ ہو جاتا ہے پچپن کروڑ روپے کی رشوت بھادپا نے لیے اس بات کا کھلاسہ ہو جاتا ہے اس خبر سے دھیان ہٹانا ہے جنتہ کا دھیان بھٹکانا ہے پہنچ گئے کیجری وال کے دھر اور سات بچ کے چودہ منٹ پہ چھاپا مار دیا تاگیا ای ڈی کے ادھکاریوں کو جہاں جلدی ورنہ تو ہمارا گھوٹالہ کھل گیا ہے تو بڑا گڑھ بڑ ہو جائے گا اور دھائی گھنٹے کی پوستاش میں جو دس سمن دے رہی تھی ای ڈی اور ہم کہہ رہے تھے عام آدمی پارٹی کو ایک ختم کرنا چاہتے ہیں اردین کیجری وال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بات سچ نکلی اور اردین کیجری وال جی کو دو بھنٹے کی پوستاش کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے تو اصلی بات یہ ہے کہ یہ شراب گھوٹالہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور یہ شراب گھوٹالہ ای ڈی کے جانچ کے بعد شروع ہوا ہے اور ڈلی کے مکھے منتری کے خلاف گہری ساجس کے تحت ایسے بیان چھپا لیے گئے ڈالے گئے جو بیان کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اور ڈباؤ بنا کر جو بیان لیا گیا وہ بیان آدھار بنایا گیا جھوٹا بے بنیاد آدھار تو اس لیے ساتھیوں اور دوستوں میں اس دیش کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا مکھے منتری آپ کا نیتہ ڈلی کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں سو پرتیسط ایمانداری سے اپنا جیون جیا ہے اپنا جیون جی رہا ہے اروند کیجری وال پر نہ کوئی داگ پہلے تھا اور نہ جیون میں کبھی رہے گا اروند کیجری وال کا گناہ صرف ایک ہے کہ وہ ڈلی کے بچوں کو اچھی سکھا کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ ڈلی کی ماتوں اور بہنوں کے لیے بس کی فری یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں ان کو ایک ہزار روپے کی آرٹھک سہائتہ کا انتجام کر رہے ہیں اروند کیجری وال کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ بزرگوں کے لیے تیر تھیاترہ کا انتجام کر رہے ہیں فری بجلی فری پانی کا انتجام کر رہے ہیں ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسن پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں سانگل جی اس کے اتریک ایڈی کی دوارے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب گھوٹالے کا پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ کیانچ میں پہنچا اور وہاں کی تناہوں میں خرچ ہوا یہ اس کے اتر بتا رہی ہے اور اس کے اواز جو منیس جی کے سیکرٹری سے ان کے بیان کبھی ذکر کر رہی ہے ایڈی کی منیس جی کے سیکرٹری کے بیان پر اربین کیج ریوال جی نے بھی کوٹ میں اپنا پکش رکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیج ریوال جی کے مکہ منتری آواز پر مکہ منتری جاتے ہیں سیکرٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغچ کا وہ جکرکی کر رہا ہے کون سا کاغچ دیا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھونٹ اور بونیا جھونٹ اور بے وکوفی کی ایک پراکاسٹھا ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالہ تو پچپن کروڑ کا سیدھے ساپ ساپ دکھ رہا ہے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ دکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماریکین نیتاؤں کے گھر پر بھاچپا کے نیتاؤں کے گھر پر کیا ہے بی جے پی کے شیرت نیتریت کو جانے بغیر پچپن کروڑ روپے مل گئے ان کو معلوم نہیں ہے پچپن کروڑ روپے پہنچ گیا ان کو اس طرح آپ گھوٹالے پر کیا کاروائی کی ایڈی نے سی بی آئی نے آپ بتائیے مجھے گوہا الیکسن گوہا الیکسن گوہا الیکسن جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہا کی کہانی تیار کرو کہ کوئی بھی جھوٹی کہانی تیار کرو اس کا کیا دینا دینا ہے اور کوئی پرسند سر یہ بھی اب سرک لگایا جا رہا ہے کہ آپ کی خاتے بھی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا خاتہ سیج کیا جا سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ پچپن کروڑ کی رسوٹ تو ان کو ملی ہے ان کے خاتے میں گئی ہے گھڑیاں گینئے بھاجپائیوں نے پچپن کروڑ کی میں تو کہتا ہوں جو جتنا بڑا بھرستاچاری وہ اتنا بڑا پردادیکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا اور کوئی پرسند میں آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کیسے کچکر رچ کر کیسے دربھاؤنا پونر طریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے دلی کے بیٹے اروند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں خلاصہ کروں گا جو مکھے منتری دلی کے دو کرون لوگوں کے سچھا کے لیے سواست کے لیے بجلی کے لیے پانی کے لیے ماتاں و بہنوں کو بس کی فری آترہ دینے کے لیے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے خلاصہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامن نہیں ہے اس کا بھی کھلاصہ کروں گا آج اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامن نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیر سنیترتو کے لوگ اس میں شامن ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ایک وقتی ہے مگونٹا ریڈی جس نے کل سات بیان دیئے کل تین بیان دیئے اس کے بیٹے راگو مگونٹا نے سات بیان دیئے باپ بیٹے نے ملا کے دس بیان دیئے اور اس دس بیان کو پیچھے جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اربند کیدریوال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے معاملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگونٹا کو گرفتار کیا جاتا ہے راگو مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسط پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگاتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیجریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگو مگونٹا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیا جاتے ہیں راگو مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسط کے بیٹے راگو مگونٹا کے کتنے بیان سات بیان تین بیان باپ کا سات بیان بیٹے کا اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھے بیان میں اربند کیجریوال کو جانتے ہو اربند کیجریوال نے کوئی گھوٹالہ کیا ہے اربند کیجریوال پہ کچھ بولنا ہے اس نے کہا نہیں 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 بلکل نہیں لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتوہ بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کے پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور اربند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھے بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیے جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ایڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا ان ریلائیڈ اپان ڈاکیومنٹس یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر کی ایڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گرفتاری کے دوران دیا اور جب ہمارے وکیلوں کو کوٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے آپ کو پتا ہے ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی اربند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں اربند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر اربند کیجریوال کے خلاف آپ اس سے بیان دلوائے جاتا ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ سولہ جولائی جب یہ ہمارے خلاف بیان دیتا ہے اربند کیجریوال اور کے خلاف بیان دیتا ہے اربند کیجریوال اور آم آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاگپا کے ساجس میں شامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جولائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جولائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اتنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رستہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آج کی تاریخ میں وہ ٹی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ دکھائیے یہ دیکھیں آپ اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہا ہے جس کو بھادپا کہتی ہے گھوٹالے باج ہے یہ جس کو کہتی ہے ای ڈی کہ ہم اس پہ کاروائی کریں گے ہم اس کو گریفتار کریں گے ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جب اس نے کیجری وال کے خلاب بیان دے دیا تو وہ نریندر مودی جی کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ ہے اس کیس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیت آروند کیجری وال کے خلاف جو ویکتی بیان دیتا ہے یہ ہے اور جو بیان چھپا لیا جاتا ہے ای ڈی کے دوارا ہمارے وکیلوں کے دباؤں میں کوٹ کے آدیس کے بعد جب وہ بیان دیکھتے ہیں جا کر ای ڈی کے دفتر پر جس کو انریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ای ڈی نے رکھا یعنی کہ ایسا ڈاکومنٹ جس پہ بھروسہ نہیں ہے سرواتی سارے بیان جس پہ بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے صحیح صحیح بتایا تھا اس پر کہہ دیا ہم اس پہ بھروسہ نے اس کو چھپا لیا وہ لے چھپ جاؤ گیٹا اب اس میں ایک اور یہ ہے مانگونٹا رڈی سانسط اور یہ ہے بھارت کے پردان منطری کے ساتھ ان کی تصویر اور یہ ہے وہ چناؤ پرچار کر رہا ہے تی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور یہ ہے بھارت کا پردان منطری اس پوٹو میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے موڈی جی کے نام پر ہم کو ووٹ دے دیجئے اب میں آتا ہوں کہ سراب گھوٹالہ بھارتی جنتا پارٹی نے کیسے کیا اب ایک سکس آتا ہے سراب کا کاروباری جس کو کہتی بھارتی جنتا پارٹی گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے سرد ریڈڈی سرد ریڈڈی کے گھر پہ 9 نومبر کو چھاپا ہوتا ہے دوہجار بائیس میں 9 نومبر دوہجار بائیس کو چھاپا ہوتا ہے اور 9 نومبر دوہجار چھاپے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کیجریوال جی کے بارے میں یہ ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں اربند کیجریوال کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ دلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجیس کر کے ان کو گریفتار کیا گیا 9 نومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی دس نومبر کو گریفتاری ہو جاتی ہے دس نومبر کو گریفتاری ہو جاتی ہے اور دس نومبر کی گریفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تا یعنی کی چھے مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بارہ بیان اس نے کل دیا اور چھے مہینے کے بعد جب اس سے کہا گیا بیان دو برنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو برنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجیل سنگھ تو ہے نہیں اس سرد ریڈی ہے ٹوٹ گیا پچیس اپریل کو اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا اب ہمارے وکیل پھر پریشان ہوئے کہ جس وقتی نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا ہے اس کے دس بیان کو انریلائیڈ ڈاکیومنٹ میں ایڈی نے کیوں ڈال دیا انہوں نے پھر کوٹ میں اپلیکیسن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا ایڈی کے دفتر میں جانچ کے آدیس ملے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سڑ گئے دس بیانوں میں کیجری وال کا نام نہیں اور دس بیان جو کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ایڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے پچیس اپریل کو اربیند کیجری وال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اب یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے سراب کا بہت بڑا گھوٹالے باج بیٹی ہے ایڈی کہتی ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کو گریپتار کرتی ہے چھ مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجری وال کے خلاف بیان لینے کے لیے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا ہے نئی 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 کیجریوال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجریوال کے خلاف بیان دے دیا چھ مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرر ریڈی کون ہے اصلی گھوٹالا شروع ہوا ایڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالا اور پہلی پیشگی اور نجرانہ بھاجپائیوں کو کب پہنچا پانچ کرون روپے کا پانچ کرون روپے کا پندرہ نومبر کو پہلی پیشگی اور نجرانہ پانچ کرون کا پہنچا اور کل پچپن کرون روپے کی رشوت جس کو کینگ پین بتاتے تھے کینگ پین سرر ریڈی اس کینگ پین نے پچپن کرون روپے کی رشوت بھارتی جنتہ پارٹی کو دی پچپن کرون روپے کی مانی ٹریل تو کھلے آم مل گیا اور وہ مانی ٹریل بھی ایسے پتہ نہیں چلا بھارت کے سروچے نیائلے کی کرپا سے پتہ چلا جب انہوں نے کہا دکھاؤ 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 تو اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ مجبوری میں سارے ڈیٹیل ڈالنے پڑے ویب سائٹ پہ بتانا پڑا کہ یہ سرد ریڈی ہے سراب کا گھوٹالے باج کینگ پین جس کو کہہ رہی تھی ای ڈی اور جیسے ہی چھے بچ کے پچاس منٹ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سراب گھوٹالے کا کھلاسہ ہو جاتا ہے سات بچ کے چودہ منٹ پر مکہ منٹری کے دفتر پہ مکہ منٹری کے گھر پہ چھاپا پڑ گیاتا ہے کیونکہ آپ میڈیا میں چرچہ کرتے ہیں آم آدمی پارٹی مدہ اٹھاتی کی بھئی شراب کا گھوٹالہ تو بی جے پی نے کیا ہے اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ اس کا کھلاسہ ہو جاتا ہے پچپن کروڑ روپے کی رشوت بھاچپا نے لیے اس بات کا کھلاسہ ہو جاتا ہے اس خبر سے دھیان ہٹانا ہے جنتہ کا دھیان بھٹکانا ہے پہنچ گئے کیجری وال کے دھر اور سات بچ کے چودہ منٹ پہ چھاپا مار دیا کہا گیا ای ڈی کے ادھیکاریوں کو جاؤ جلدی ورنہ تو ہمارا گھوٹالہ کھل گیا ہے تو بڑا گڑبر ہو جائے گا اور دھائی گھنٹے کی پوسٹاچ میں جو دس سمن دے رہی تھی ای ڈی اور ہم کہہ رہے تھے عام آدمی پارٹی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اروند کےجری وال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بات سچ نکلی اور اروند کےجری وال جی کو دو گھنٹے کی پوسٹاچ کے بعد گرفتار کر لیا گیا تو اصلی بات یہ ہے کہ یہ شراب گھوٹالہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور یہ شراب گھوٹالہ ای ڈی کے جانچ کے بعد سرو ہوا ہے اور دلی کے مکھے منتری کے خلاف گہری ساجس کے تحت ایسے بیان چھپا لیے گئے اندیلائیڈ اکوان ڈاکیومنٹ میں ڈالے گئے جو بیان کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اور دباؤ بنا کر جو بیان لیا گیا وہ بیان آدھار بنایا گیا جھوٹا بے بنیاد آدھار تو اس لیے ساتھیوں اور دوستوں میں اس دیش کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا مکھے منتری آپ کا نیتہ دلی کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں سو پرتیسط ایمانداری سے اپنا جیون جیا ہے اپنا جیون جی رہا ہے اروند کیجری وال پر نہ کوئی داگ پہلے تھا اور نہ جیون میں کبھی رہے گا اروند کیجری وال کا گناہ صرف ایک ہے کہ وہ دلی کے بچوں کو اچھی سکھا کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ دلی کی ماتاں و بہنوں کے لیے بس کی فری یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں ان کو ایک ہزار روپے کی آرٹھک سہائتہ کا انتجام کر رہے ہیں اروند کیجری وال کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ بھدرگوں کے لیے تیر تھی یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں فری بجلی فری پانی کا انتجام کر رہے ہیں ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسن پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں سنجل جی اس کے اترک ایڈی کے دورے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب گھوٹالے کے پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ کھانچ میں پہنچا اور وہاں کی چناہوں میں خرچ ہوا یہ اس کے اتر بتا رہی ہے اور اس کے بعد جو منیز جی کے سیکرٹری سے ان کے بیان تبھی ذکر کر رہی ہے منیز جی کے سیکرٹری کے بیان پر اربین کیج ریوال جی نے بھی کورٹ میں اپنا پکش رکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیج ریوال جی کے مکھے منتری آواز پہ مکھے منتری جاتے ہیں سیکرٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغج کا وہ جکر کر رہا ہے کون سا کاغج دیا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھوٹ اور بنیاء جھوٹ اور بے وکوفی کی ایک پراکاسٹہ ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالہ تو پچپن کرون کا سیدھے ساپ ساپ دکھ رہا ہے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ دکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماری کی ان نیتاؤں کے گھر پر بھاچپا کے نیتاؤں کے گھر پر کیا ہے بی جے پی کے سیدھ نیتریت کو جانے بغیر پچپن کرون روپے مل گئے ان کو معلوم نہیں ہے پچپن کرون روپے پہنچ گیا ان کو اس طرح آپ گھوٹالے پر کیا کاروائی کی ایڈی نے آپ بتائیے مجھے گوہا ایلیکشن گوہا ایلیکشن جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہا کی کہانی تیار کرو کوئی بھی جھوٹی کہانی تیار کرو اس کا کیا لینا دینا ہے اور کوئی پرسید گھڑیاں کی نہیں ہے بھادپائیوں نے پچپن کروڑ کی تو میں تو کہتا ہوں جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پردادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پردادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا اور کوئی پرسید میں آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کیسے کچکر رچ کر کیسے دربھاونا پون تریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے دلی کے بیٹے اروند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں کھلاسہ کروں گا جو مکھے منتری دلی کے دو کرون لوگوں کے سکھا کے لیے سواست کے لیے بجلی کے لیے پانی کے لیے ماتاں و بہنوں کو بس کی فری آترہ دینے کے لیے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کھلاسہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامن نہیں ہے اس کا بھی کھلاسہ کروں گا اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامن نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیر سنیترتو کے لوگ اس میں شامل ہے میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ایک وقتی ہے مگونٹا ریڈڈی جس نے کل سات بیان دیئے کل تین بیان دیئے اس کے بیٹے راگو مگونٹا نے سات بیان دیئے باپ بیٹے نے ملا کے دس بیان دیئے اور اس دس بیان کو پیچھے جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اربند کیدریوال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے معاملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگونٹا کو گرفتار کیا جاتا ہے راگو مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسد پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیجریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگو مگونٹا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیا جاتے ہیں راگو مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسد کے بیٹے راگو مگونٹا کے کتنے بیان سات بیان تین بیان باپ کا سات بیان بیٹے کا اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھے بیان میں اربیند کیجریوال کو جانتے ہو اربیند کیجریوال نے کوئی گھوٹالہ کیا ہے اربیند کیجریوال پہ کچھ بولنا ہے اس نے کہا نہیں 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 بلکل نہیں لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھوہ بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کے پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور اربیند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھ بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیے جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ای ڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا ان ریلائیڈ اپان ڈاکیومنٹس یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا ای ڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گرفتاری کے دوران دیا ہے اور جب ہمارے وکیلوں کو کوٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے آپ کو پتا ہے ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی اربند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں اربند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر اربند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوایا جاتا ہے اب یہ منگونٹا رڈڈی اور راگھو منگونٹا ہے کون جس کو ای ڈی نے کہا کہ یہ شراب کا کاروباری ہے سراب کا گھوٹا الے باز ہے اس کے ہم چھاپا ماریں گے سولہ ستمبر کو چھاپا مارا میں چاہوں گا یہ تصویر آپ لوگ جرور دھیان سے دیکھئے یہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ساتھ گلوہیاں کرتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے یہ تصویر آپ جرور دیکھئے یہ ہے منگونٹا رڈڈی سانسر جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ یہ ہے منگونٹا رڈڈی جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ سولہ جولائی جب یہ ہمارے خلاب بیان دیتا ہے اروند کے خلاب بیان دیتا ہے اروند کے جریوال اور عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاجپا کے ساجس میں شامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جولائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جولائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اتنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رشتہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا جس کو بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہا ہے جس کو بھادپا کہتی ہے گھوٹالے باج ہے یہ جس کو کہتی ہے ایڈی کہ ہم اس پر کاروائی کریں گے ہم اس کو گریفتار کریں گے ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جب اس نے کیجریوال کے خلاف بیان دے دیا تو وہ نریندر موڈی جی کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ ہے اس کیس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیت آروند کیجریوال کے خلاف جو ویکتی بیان دیتا ہے یہ ہے اور جو بیان چھپا لیا جاتا ہے ایڈی کے دوارہ ہمارے وکیلوں کے دباؤں میں کوٹ کے آدیس کے بعد جب وہ بیان دیکھتے ہیں جا کر ایڈی کے دفتر پر جس کو انڈریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ایڈی نے رکھا یعنی کہ ایسا ڈاکومنٹ جس پر بھروسہ نہیں ہے سرواتی سارے بیان جس پر بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے صحیح صحیح بتایا تھا اس پر کہہ دیا ہم اس پر بھروسہ نہیں اس کو چھپا لیا بولے چھپ جاؤ بیٹا اب اس میں ایک اور یہ ہے مانگونٹا رڈڈی سانسٹ اور یہ ہے بھارت کے پردان منطری کے ساتھ ان کی تصویر اور یہ ہے وہ چناؤ پرچار کر رہا ہے تی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور یہ ہے بھارت کا پردان منطری اس پوٹو میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے موڈی جی کے نام پر ہم کو ووٹ دے دیجئے اب میں آتا ہوں کہ سراب گھوٹالا بھارتی جنتا پارٹی نے کیسے کیا اب ایک سکس آتا ہے سراب کا کاروباری جس کو کہتی بھارتی جنتا پارٹی گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے سرد ریڈڈی سرد ریڈڈی کے گھر پہ نو نومبر کو چھاپا ہوتا ہے دوہجار بائیس میں نو نومبر دوہجار بائیس کو چھاپا ہوتا ہے اور نو نومبر دوہجار چھاپے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کیجری باز جی کے بارے میں یہ ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں اربند کیجری وال کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ ڈلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا نو نومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی دس نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے دس نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے اور دس نومبر کی گرفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تک یعنی کی چھے مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بارہ بیان اس نے کل دیا اور چھے مہینے کے بعد جب اس سے کہا گیا بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجھے سنگھ تو ہے نہیں اس طرح ریڈی ہے ٹوٹ گیا پچیس اپریل کو اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا اب ہمارے وکیل پھر پریشان ہوئے کہ جس وقتی نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا ہے اس کے دس بیان کو انریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ای ڈی نے کیوں ڈال دیا انہوں نے پھر پھر کوٹ میں اپلیکیسن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سل گئے دس بیانوں میں کیجری وال کا نام نہیں اور دس بیان جو کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ای ڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے پچیس اپریل کو اربین کیجری وال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اب یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا گھوٹا لباج ہے یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے سراب کا بہت بڑا گھوٹا لباج ہے ای ڈی کہتی ہے سراب کا گھوٹا لباج ہے اس کو گریپتار کرتی ہے چھ مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجری وال کے خلاف بیان لینے کے لیے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا نہیں 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 کیجری وال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دے دیا چھ مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرد ریڈی کون ہے اصلی گھوٹا لہ شروع ہوا ای ڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹا لہ और पहली पेशगी और नजराना भाजपाईयों को कब पहुंचा पांच करोण रुपय का पांच करोण रुपय का 15 नवंबर को पहली पेशगी और नजराना पांच करोण का पहुंचा और कुल 55 करोण रुपय की रिश्वत जिसको किंग पिन बताते थे किंग पिन सरद रेड़ी उस किंग पिन ने 55 करोण रुपय की रिश्वत भारती जन्ता पार्टी को दी 55 करोण रुपय की मनी ट्रेल तो खुले आम मिल गया और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला भारत के सर्वोच्च न्यायले की किरपा से पता चला जब उन्होंने का दिखाओ 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 तो 21 मार्च को साम को 6 बचके 50 मिनट पे मजबूरी में सारे डिटेल डालने पड़े वेबसाइट पे बताना पड़ा कि यह सरद रेड़ी है सराब का घोटाले बाज कि इंग पिंज इसको कह रही थी एडी और जैसे ही 6 बचके 50 मिनट पे भारती जनता पार्टी के सराब घोटाले का खुलासा हो जाता है 7 बचके 14 मिनट पर मुख्यमंत्री के दफ्तर पे मुख्यमंत्री के घर पे छापा पड़ गयाता है क्योंकि आप मीडिया में चर्चा करते आम आदमी पार्टी मुद्दा उठाती कि बई शराब का घोटाला तो बीजेपी ने किया है इस मार्च को साम को छे बचके 50 मिनट पर इसका खुलासा हो जाता है कि 55 करोड रुपए की रिश्वत भाजपाने लिए इस बात का खुलासा हो जाता है उस खबर से ध्यान हटाना है जनता का ध्यान भटकाना है पहुंच गया के जरिवाल के धर और साथ बचके 14 मिनट पर � चापा मार दिया कि का गया एडी के धिकारियों को जा जल्दी वरना है तो हमारा घोटाला खुल गया है तो बड़ा गड़बर हो जाएगा और धाई घंते की पूस्ताच में जो दस संबन दे रही थी एडी और हम कह रहे थे आम आदमी पार्टी को एक खतम करना चाहते हैं अर्विंद केजरिवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं वो बात सच निकली और अर्विंद केजरिवाल जी को दो भंटे की पूस्ताच के बाद गिरफ्तार कर लिया गया تو اصلی بات یہ ہے کہ یہ شراب گھوٹالا بھارتی جنتا پاٹی نے کیا ہے اور یہ شراب گھوٹالا ایڈی کے جانچ کے بعد شروع ہوا ہے اور دلی کے مکھے منتری کے خلاف گہری ساجس کے تحت ایسے بیان چھپا لیے گئے اندیلائیڈ اپان ڈاکیومنٹ میں ڈالے گئے جو بیان کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اور دباؤ بنا کر جو بیان لیا گیا وہ بیان آدھار بنایا گیا جھوٹا بے بنیاد آدھار تو اس لیے ساتھیوں اور دوستوں میں اس دیش کی جنتا سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا مکھے منتری آپ کا نیتا دلی کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں سو پرتیسط ایمانداری سے اپنا جیون جیا ہے اپنا جیون جی رہا ہے اروند کیجری وال پر نہ کوئی داگ پہلے تھا اور نہ جیون میں کبھی رہے گا اروند کیجری وال کا گناہ صرف ایک ہے کہ وہ دلی کے بچوں کو اچھی سکھا کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ دلی کی ماتاں اور بہنوں کے لیے بس کی فری یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں ان کو ایک ہزار روپے کی آرٹھک سہائتہ کا انتجام کر رہے ہیں اروند کیجری وال کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ بھدرگوں کے لیے فیرت یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں فری بجلی فری پانی کا انتجام کر رہے ہیں ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسن پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں گا سنگل جی اس کے اتریکٹ ایڈی کی دوارے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب گھوٹالے کے پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ کیانش میں پہنچا اور وہاں کی چناؤں میں خرچ ہوا یہ اس کے اتر بتا رہی ہے اور اس کے اواز جو منیس جی کے سیکریٹری سے ان کے بیان کا بھی ذکر کر رہی ہے ایڈی منیس جی کے سیکریٹری کے بیان پر اربین کیجریوال جی نے بھی کورٹ میں اپنا پکش رکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیجریوال جی کے مکہ منتری آواز پہ مکہ منتری جاتے ہیں سیکریٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغچ کا وہ جکرکی کر رہا ہے کون سا کاغچ دیا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھونٹ اور بنیاد جھونٹ اور بے وکوفی کی ایک پراکاسٹہ ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالہ تو 55 کرون کا سیدھے ساپ ساپ دکھ رہا ہے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ دکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماری کی نیتاؤں کے گھر پر بھاچپا کے نیتاؤں کے گھر پر کیا ہے بی جے پی کے سیرس نیتریت کو جانے بغیر 55 کرون روپے مل گئے ان کو معلوم نہیں ہے 55 کرون روپے پہنچ گیا ہم کو اس طرح گھوٹالے پر کیا کاروائی کی ایڈی نے سی بی آئی نے آپ بتائیے مجھے گوہا ایلیکشن گوہا ایلیکشن گوہا ایلیکشن جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہا کی کہانی تیار کرو کوئی بھی جھوکی کہانی تیار کرو اس کا کیا لینا دینا ہے اور کوئی پرسیس اور کوئی پرسیس گڑڑیا کی نہیں ہے بھادپائیوں نے پچپن کروڑ کی آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کیسے کچکر رچ کر کیسے درباؤںنا پونڈ طریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے دلی کے بیٹے اربند کیجری وال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں خلاصہ کروں گا جو مکھے منتری دلی کے دو کرون لوگوں کی سکچا کے لیے سواست کے لیے بجلی کے لیے پانی کے لیے ماتاں و بہنوں کو بس کی فریاد ترہ دینے کے لیے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے خلاصہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے اس کا بھی خلاصہ کروں گا اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیترتو کے لوگ اس میں شامل ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ایک وقتی ہے مگونٹا ریڈڈی جس نے کل سات بیان دیے کل تین بیان دیے اس کے بیٹے راگو مگونٹا نے سات بیان دیے باپ بیٹے نے ملا کے دس بیان دیے اور اس دس بیان کو پیچھے جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اروند کیدری وال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے ماملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگونٹا کو گریفتار کیا جاتا ہے راگو مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسد پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیجریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگو مگونٹا کو گریفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیے جاتے ہے راگو مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسد کے بیٹے راگو مگونٹا کے کتنے بیان سات بیان تین بیان باپ کا سات بیان بیٹے کا اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھ بیان میں اربند کیجریوال کو جانتے ہو اربند کیجریوال نے کوئی گھوٹ آلا کیا ہے اربند کیجریوال پہ کچھ بولنا ہے اس نے کہ نہیں 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 بلکل نہیں لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور سات بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجیس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کے پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور اور اربند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھے بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیے جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ایڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا ان ریلائیڈ اپان ڈاکیومنٹس یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر ایڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جب ہمارے وکیلوں کو کوٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے آپ کو پتہ ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی اربند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں اربند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر اربند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوایا جاتا ہے اب یہ منگونتہ رڈی اور راغو منگونتہ ہے کون جس کو ایڈی نے کہا کہ یہ شراب کا کاروباری ہے اس کے ہم چھاپا ماریں گے سولہ ستمبر کو چھاپا مارا ہے بھارت ووٹ اس کے ایڈی نے رکھا یعنی کہ ایسا ڈاکیمنٹ جس پہ بھروسہ نہیں ہے سرویوال 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 ریڈی سانسط اور یہ بھارت کے پردار منطری کے ساتھ ان کی تصویر اور یہ چناؤ پرچار کر رہا ہے تی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور یہ ہے بھارت کا پردار منطری اس پوٹو میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے موڈی جی کے نام پہ ہم کو ووٹ دے دیجئے اب میں آتا ہوں کہ سراب گھوٹالا بھارتی جنتا پارٹی نے کیسے کیا اب ایک سکس آتا ہے سراب کا کاروباری جس کو کہتی بھارتی جنتا پارٹی گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے سرد ریڈی سرد ریڈی کے گھر پہ 9 نومبر کو چھاپا ہوتا ہے 2022 میں 9 نومبر 2022 کو چھاپا ہوتا ہے اور 9 نومبر 2016 کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کیجری باز جی کے بارے میں یہ ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں عربند کیجری باز کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ دلی کے مکہ منطری کے خلاف کتنی بڑی ساجیس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا جو بھی کو پتا ہے کا گھوٹالے باج ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رسطہ ہے بھارت کے پردھان منطری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آج کی تاریخ میں وہ ٹی ڈی پی سے چناؤ لگ رہا ہے اور بھارت کے پردھان منطری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے مچ آتا ہوں وہ بھی آپ دکھائیے یہ دیکھیں آپ اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردھان منطری کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہا ہے جس کو بھادپا کہتی ہے گھوٹ آلے با جی جس کو کہتی ہے ایڈی کہ ہم اس پر کاروائی کریں گے ہم اس کو گریفتار کریں گے ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جب اس نے کیجری وال کے جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ اس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیت آروند کیجری وال کے خلاف جو وقتی بیان دیتا ہے یہ ہے اور جو بیان چھپا لیا جاتا ہے ایڈی کے دوارہ ہمارے وکیلوں کے دباؤ میں کوٹ کے آدیس کے بعد جب وہ بیان دیکھتے ہیں جا کر ایڈی کے دفتر پر جس کو ایڈی نے رکھا یعنی ایسا بیان بیان جس پہ بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے بتایا تھا اس پر کہہ دیا ہم اس پہ بھروسہ نے چھپا کیا پھر اس کی دس نومبر کو گریفتاری ہو جاتی ہے دس نومبر کو گریفتاری ہو جاتی ہے اور دس نومبر کی گریفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تک یعنی کی چھ مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بارہ بیان اس نے کل دیا اور چھ مہینے کے بعد جب اس نے کہا گیا بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب کوئی سنجیل سنگھ تو ہے نہیں اس سرد ریڈی ہے ٹوٹ گیا پچیس اپریل کو اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا اب ہمارے وکیل پھر پریشان ہوئے کہ جس وقتی نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا اس کے دس بیان کو ان ریلائی ڈاکیومنٹ میں ایڈی نے کیوں ڈال دیا دیا انہوں نے پھر کوٹ میں اپلیکیسن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا ایڈی کے دفتر میں جانچ کے آدیس ملے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سر گئے دس بیانوں میں کیجری وال کا نام نہیں اور دس بیان جو کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ایڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے 25 اپریل کو ارون کیجری وال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اب اس سرد ریڈی جس کو بھارتی جنت پارٹی کہتی ہے یہ سراب گھوٹ آل várias ہے اس کا بھارتی جنت پارٹی کہتی ہے سراب کا بہت بڑا گھوٹ آلے باج ہے آی گھوٹ کو گرپت ار کرتی ہے چھ مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجری وال کے خلاف بیان لینے کے لئے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا نہیں 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 کیجریوال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجریوال کے خلاف بیان دے دیا چھ مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرد ریڈی کون ہے اصلی گھوٹالا شروع ہوا ایڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالا اور پہلی پیسگی اور نجرانہ بھاجپائیوں کو کب پہنچا پانچ کرون روپے کا پانچ کرون روپے کا پندرہ نومبر کو پہلی پیسگی اور نجرانہ پانچ کرون کا پہنچا اور پرکل پچپن کرون روپے کی رشوت جس کو کینگ پین بتاتے تھے کینگ پین سرد ریڈی اس کینگ پین نے پچپن کرون روپے کی رشوت بھارتی جنتہ پارٹی کو دی پچپن کرون روپے کی مانی ٹریل تو کھلے آم مل گیا اور مانی ٹریل بھی ایسے پتہ نہیں چلا بھارت کے سروچ نیایلے کی کرپا سے پتہ چلا جب انہوں نے کہا دکھاؤ 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 گھوٹالے کا خلاصہ ہو جاتا ہے ساٹھ بچ کے چودہ منٹ پر مکھ منتری کے دفتر پہ مکھ منتری کے گھر پہ چھاپا پڑ گیاتا ہے کیونکہ آپ میڈیا میں چرچہ کرتے ہیں آم آدمی پارٹی مردہ اٹھاتی کہ بھئی شراب کا گھوٹالہ تو بی جے پی نے کیا ہے 21 مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ اس کا خلاصہ ہو جاتا ہے پچپن کرون روپے کی رشوت بھارت پانے لیے اس بات کا خلاصہ ہو جاتا ہے اس خبر سے دھیان ہٹانا ہے جنتہ کا دھیان بھٹکانا ہے پہنچ گئے کیجری وال کے دھر اور سات بچ کے چودہ منٹ پہ چھاپا مار دیا کہا گیا ای ڈی کے ادھکاریوں کو جہاں جلدی ورنہ تو ہمارا گھوٹالہ کھل گیا ہے تو بڑا گڑھ بڑھ ہو جائے گا اور دھائی گھنٹے کی پوستاش میں جو دس سممن دے رہی تھی ای ڈی اور ہم کہہ رہے تھے آم آدمی پارٹی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں ارون کجری وال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بات سچ نکلی اور ارون کجری وال جی کو دو بھنٹے کی پوستاش کے بعد کرتار کر لیا گیا ہے تو اصلی بات یہ ہے کہ یہ شراب گھوٹالہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور یہ شراب گھوٹالہ ای ڈی کے جانچ کے بعد سرو ہوا ہے اور دلی کے مکھے منتری کے خلاف گہری ساجس کے تحت ایسے بیان چھپا لیے گئے انڈیلائیڈ اپوان ڈاپٹومنٹ میں ڈالے گئے جو بیان کجری وال کے خلاف نہیں تھے اور دباؤ بنا کر جو بیان لیا گیا وہ بیان آدھار بنایا گیا جھوٹا بے بنیاد آدھار تو اس لیے ساتھیوں اور دوستوں میں اس دیش کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا مکھے منتری آپ کا نیتہ دلی کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں سو پرتیسط ایمانداری سے اپنا جیون جیا ہے اپنا جیون جی رہا ہے اروند کیجری وال پر نہ کوئی داگ پہلے تھا اور نہ جیون میں کبھی رہے گا اروند کیجری وال کا گناہ صرف ایک ہے کہ وہ دلی کے بچوں کو اچھی سکھا کے لئے کام کر رہے ہیں ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ دلی کی ماتوں اور بہنوں کے لئے بس کی فری یاتھرا کا انتighام کر رہے ہیں ان کو ایک ہزار روپے کی آرثک سہایتہ کا انتظام کر رہے ہیں اروند کیجریوال کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ بدرگوں کے لئے تیر تھیاترہ کا انتجام کر رہے ہیں فری بجلی فری پانی کا انتجام کر رہے ہیں ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسن پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں سنجل جی اس کے اتریکٹ ایڈی کے دوارے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب گھوٹالے کے پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ کیانچ میں پہنچا اور وہاں کی چناؤں میں خرچ ہوا یہ اس کے اتر بتا رہی ہے اور اس کے آواز جو منیز جی کے سیکریٹری سے ان کے بیان کبھی ذکر کر رہی ہے منیز جی کے سیکریٹری کے بیان پر اربین کیجریوال جی نے بھی کورٹ میں اپنا پک شرکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیجریوال جی کے مکھے منتری آواز پہ مکھے منتری جاتے ہیں سیکریٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغج کا وہ جکرکھی کر رہا ہے کون سا کاغج دیا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھوٹ اور بنیاء جھوٹ اور بے وکوفی کی ایک پراکاستہ ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالا تو 55 کرون کا سیدھے ساپ ساپ دکھ رہا ہے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالا دکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماری کی ان نیتاؤں کے گھر پر جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہ کی کہانی تیار کرو کوئی بھی جھوٹی کہانی تیار کرو تو اس کا کیا دینا دینا ہے اور کوئی پرسن سر یہ بھی اب ترم لگایا جا رہا ہے آپ کی خاتے بھی کیونکہ جو پورا ایڈی کا انیویٹیشن ہے دعویٰ پا کرون کا سیدھے سکتا ہے سرال گوہ میں کوئی چناؤں کے بعد آمادنی پارٹی کا خاتہ سیدھ کیا جا سکتا ہے کیونکہ بینیفیشری آخر آپ کہہ رہے ہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی کا خاتہ سیدھ کیا جا سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ پچپن کرون کی رسومت تو ان کو ملی ہے ان کے خاتے میں گئی ہے گڑیہ کی نہیں ہے بھارت پائیوں نے پچپن کرون کی تو میں تو کہتا ہوں جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پردادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پدادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا اور کوئی پرس میں آپ کے سامنے یہ بتانے کے لئے آیا ہوں کہ کیسے کچکر رچ کر کیسے دربھاونا پونر طریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے دلی کے بیٹے اربند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں کھلاسہ کروں گا جو مکھے منتری دلی کے دو کرون لوگوں کی سچھا کے لئے سواست کے لئے بجلی کے لئے پانی کے لئے ماتاں و بہنوں کو بس کی فریاد ترہ دینے کے لئے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کھلاسہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے اس کا بھی کھلاسہ کروں گا آج اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیر سنیترتو کے لوگ اس میں شامل ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو مگونٹا ریڈڈی جس نے کل سات بیان دیئے کل تین بیان دیئے اس کے بیٹے راگو مگونٹا نے سات بیان دیئے باگ بیٹے نے ملا کے دس بیان دیئے اور اس دس بیان کو پیچھے جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اربند کیدریوال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے معاملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگونٹا کو گریفتار کیا جاتا ہے راگو مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسد پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیجریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو کو اس کے بیٹے راگو مگونٹا کو گریفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیا جاتے ہیں راگو مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسد کے بیٹے راگو مگونٹا کے کتنے بیان سات بیان تین بیان باپ کا سات بیان بیٹے کا اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھے بیان میں اروند کیجریوال کو جانتے ہو اروند کیجریوال نے کوئی گھوٹالا کیا ہے اروند کیجریوال پہ کچھ بولنا ہے اس نے کہا نئی 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 بلکل نہیں لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتوہ بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کے پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور اروند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھے بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیے جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ایڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا ان ریلائیڈ اپان ڈاکیومنٹس یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر ایڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گرفتاری کے دوران دیا اور جب ہمارے وکیلوں کو پورٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے آپ کو پتا ہے ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی اربند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں اربند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر اربند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوائے جاتا ہے اب یہ منگونٹا رڈڈی اور رابہ منگونٹا ہے کون جس کو ایڈی نے کہا کہ یہ شراب کا کاروباری ہے سراب کا گھوٹا آلے باج ہے اس کے ہم چھاپا ماریں گے سولہ ستمبر کو چھاپا مارا میں چاہوں گا یہ تصویر آپ لوگ جرور دھیان سے دیکھئے یہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ساتھ گلوہیاں کرتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے یہ تصویر آپ جرور دیکھئے یہ ہے منگونٹا رڈڈی سانسر جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ یہ ہے منگونٹا رڈڈی جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ سولہ جلائی جب یہ ہمارے خلاب بیان دیتا ہے اروند کیجریوال اور آم آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاگپا کے ساجس میں سامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جلائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جلائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اسنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رستہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آج کی تاریخ میں وہ ٹی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے مچاتا ہوں وہ بھی آپ دکھائیے یہ دیکھیں آپ اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہا ہے جس کو بھادپا کہتی ہے گھوٹالے باج ہے یہ جس کو کہتی ہے ای ڈی کہ ہم اس پہ کاروائی کریں گے ہم اس کو گریپتار کریں گے ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جب اس نے کیجری وال کے خلاب بیان دے دیا تو وہ نریندر مودی جی کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ ہے اس کیس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیت آروند کے دریوال کے خلاف جو وقتی بیان دیتا ہے یہ ہے اور جو بیان چھپا لیا جاتا ہے ای ڈی کے دوارا ہمارے وکیلوں کے دباؤں میں کوٹ کے آدیس کے بعد جب وہ بیان دیکھتے ہیں جا کر ای ڈی کے دفتر پر جس کو انریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ای ڈی نے رکھایا یعنی کہ ایسا ڈاکومنٹ جس پہ بھروسہ نہیں ہے سرواتی سارے بیان جس پہ بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے صحیح صحیح بتایا تھا اس پر کہہ دیا ہم اس پر بھروسہ نے اس کو چھپا لیا وہ لے چھپ جاؤ گیٹا اب اس میں ایک اور یہ ہے مانگونٹا رڈڈی سانسٹ اور یہ ہے بھارت کے پردار منتری کے ساتھ ان کی تصویر اور یہ ہے وہ چناؤ پرچار کر رہا ہے تی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور یہ ہے بھارت کا پردار منتری اس پوٹو میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے ووٹ مانگ رہے ہیں کہ موڈی جی کے نام پر ہم کو ووٹ دے دیجئے اب میں آتا ہوں کہ سراب گھوٹالا بھارتی جنتہ پارٹی نے کیسے کیا اب ایک سکس آتا ہے سراب کا کاروباری جس کو کہتی بھارتی جنتہ پارٹی گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے سرد ریڈڈی سرد ریڈڈی کے گھر پہ 9 نومبر کو چھاپا ہوتا ہے دوہجار بائیس میں 9 نومبر دوہجار بائیس کو چھاپا ہوتا ہے اور 9 نومبر دوہجار چھاپے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کیجری باز جی کے بارے میں یہ ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں عربند کیجری باز کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ دلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا 9 نومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی 10 نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے 10 نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے اور 10 نومبر کی گرفتاری کے بعد اس نے کل 25 اپریل تک یعنی کی 6 مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا 12 بیان اس نے کل دیا اور 6 مہینے کے بعد جب اس نے کہا گیا بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجھے سنگھ تو ہے نہیں انہوں نے پھر کوٹ میں اپلیکیسن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا ای ڈی کے دفتر میں جانچ کے آدیس ملے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سڑ گئے دس بیانوں میں کیجریوال کا نام نہیں اور دس بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ای ڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے پچیس اپریل کو اربین کیجریوال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اب یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا بہت بڑا گھوٹالے باج بیٹی ہے ای ڈی کہتی ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کو گریپتار کرتی ہے چھ مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجریوال کے خلاب بیان لینے کے لیے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا ہے نہیں 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 کیجریوال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجریوال کے خلاب بیان دے دیا چھ مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرد ریڈی کون ہے اصلی گھوٹالا شروع ہوا ایڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالا اور پہلی پیسگی اور نجرانہ بھاجپائیوں کو کب پہنچا پانچ کرون روپے کا پانچ کرون روپے کا پندرہ نومبر کو پہلی پیسگی اور نجرانہ پانچ کرون کا پہنچا اور پل پچپن کرون روپے کی رشوت جس کو کینگ پین بتاتے تھے کینگ پین سرد ریڈی اس کینگ پین نے پچپن کرون روپے کی رشوت بھارتی جنتہ پارٹی کو دی پچپن کرون روپے کی منی ٹریل تو کھلے آم مل گیا اور وہ منی ٹریل بھی ایسے پتہ نہیں چلا بھارت کے سروچ نیایلے کی کرپا سے پتہ چلا جب انہوں نے کہا دکھاؤ 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 تو اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ مجبوری میں سارے ڈیٹیل ڈالنے پڑے ویب سائٹ پہ بتانا پڑا کہ یہ سرد ریڈی ہے سراب کا گھوٹالے باج کینگ پین جس کو کہہ رہی تھی ایڈی اور جیسے ہی چھے بچ کے پچاس منٹ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سراب گھوٹالے کا کھلاسہ ہو جاتا ہے سات بچ کے چودہ منٹ پر مکہ منٹری کے دفتر پہ مکہ منٹری کے گھر پہ چھاپا پڑ گیاتا ہے کیونکہ آپ میڈیا میں چرچہ کرتے ہیں آم آدمی پارٹی مردہ اٹھاتی کی بھئی شراب کا گھوٹالہ تو بی جی پی نے کیا ہے کئیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ اس کا کھلاسہ ہو جاتا ہے پچپن کروڑ روپے کی رسوط بھاچپا پہنے لیے اس بات کا کھلاسہ ہو جاتا ہے اس خبر سے دھیان ہٹانا ہے جنتہ کا دھیان بھٹکانا ہے پہنچ گئے کیجریوال کے دھر اور سات بچ کے چودہ منٹ پہ چھاپا مار دیا ہے کاغیا ایڈی کے ادھیکاریوں کو جاؤ جلدی ورنہ تو ہمارا گھوٹالہ کھل گیا ہے تو بڑا گڑھ بڑ ہو جائے گا اور دھائی گھنٹے کی پوسٹاچ میں جو دس سمن دے رہی تھی ایڈی اور ہم کہہ رہے تھے عام آدمی پارٹی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں عربین کیجریوال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بات سچ نکلی اور عربین کیجریوال جی کو دو گھنٹے کی پوسٹاچ کے بعد پرکتار کر لیا گیا ہے تو اصلی بات یہ ہے کہ یہ شراب گھوٹالہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور یہ شراب گھوٹالہ ایڈی کے جانچ کے بعد شروع ہوا ہے اور ڈلی کے مکھے منتری کے خلاف گہری ساجس کے تحت ایسے بیان چھپا لیے گئے اندلائیڈ اپوان ڈاکیومنٹ میں ڈالے گئے جو بیان کیجریوال کے خلاف نہیں تھے اور دباؤ بنا کر جو بیان لیا گیا وہ بیان آدھار بنایا گیا جھوٹا بے بنیاد آدھار تو اس لیے ساتھیوں اور دوستوں میں اس دیش کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا مکھے منتری آپ کا نیتہ دلی کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں سو پرتیسط ایمانداری سے اپنا جیون جیا ہے اپنا جیون جی رہا ہے اروند کیجریوال پر نہ کوئی داگ پہلے تھا اور نہ جیون میں کبھی رہے گا اروند کیجریوال کا گناہ صرف ایک ہے کہ وہ دلی کے بچوں کو اچھی سکھا کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ دلی کی ماتاں اور بہنوں کے لیے بس کی فری یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں ان کو ایک ہزار روپے کی آرثک سہایتہ کا انتجام کر رہے ہیں اروند کیجریوال کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ بھدرگوں کے لیے فری بجلی فری پانی کا انتجام کر رہے ہیں ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسن پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں سانگل جی اس کے اترکت ایڈی کی دوارے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب گھوٹالے کے پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ کیانش میں پہنچا اور وہاں کی چناہوں میں خرچ ہوا یہ اس کے اتر بتا رہی ہے اور اس کے بعد جو منیز جی کے سیکریٹری تھے ان کے بیان کبھی ذکر کر رہی ہے ایڈی منیز جی کے سیکریٹری کے بیان پر اربین کیجریوال جی نے بھی اپنا پک شرکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیجریوال جی کے مکھے منتری آواز پر مکھے منتری جاتے ہیں سیکریٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغچ کا وہ جکرکی کر رہا ہے میں کون سا کاغچ دیا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھونٹ اور بونیاں جھونٹ اور بیوکوفی کی ایک پراکاستہ ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالا تو پچپن کروڑ کا سیدھے ساپ ساپ دکھ رہا ہے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالا دکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماریکین نیتاؤں کے گھر پر بھاچپا کے نیتاؤں کے گھر پر کیا ہے بی جے پی کے سیرس نیتریت کو جانے بغیر پچپن کروڑ روپے مل گئے ان کو معلوم نہیں ہے پچپن کروڑ روپے پہنچ گیا ان کو اس طرح آپ گھوٹالے پر کیا کاروائی کی ایڈی نے سی بی آئی نے آپ بتائیے مجھے گوہا الیکسن گوہا الیکسن گوہا الیکسن جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہا کی کہانی تیار کرو کو کوئی بھی جھوٹی کہانی تیار کرو اس کا کیا دینا دینا ہے اور کوئی پرسنی سر یہ بھی ترمی لگایا جا رہا ہے آپ کی خاتے بھی کیونکہ جو کورا ایڈی کا انیسیشن ہے ڈاوہا ایسا پروڑ کا سکتا ہے کوئی سناوہوں کے بعد آپ اپنی پارٹی کا خاتہ سیج کیا جا سکتا ہے کیونکہ بینیفیشریہ آپ کہہ رہے ہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی کا خاتہ سیج کیا جا سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ پچپن کروڑ کی رسومت تو ان کو ملی ہے ان کے خاتے میں گئی ہے گھڑیاں کی نہیں ہے بھارت پائیوں نے پچپن کروڑ کی تو میں تو کہتا ہوں جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پردادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پدادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا اور کوئی پرس میں آپ کے سامنے یہ بتانے کے لئے آیا ہوں کہ کیسے کچکر رچ کر کیسے دربھاونہ پونڈ طریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے ڈلی کے بیٹے اربند کجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں خلاصہ کروں گا جو مکھے منتری ڈلی کے دو کرون لوگوں کی سکچا کے لئے سواست کے لئے بجلی کے لئے پانی کے لئے ماتاں و بہنوں کو بس کی فریاد ترہ دینے کے لئے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے خلاصہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا گھوٹالا یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے بھارتی مگونٹا ریڈی جس نے کل سات بیان دیئے کل تین بیان دیئے اس کے بیٹے ہے تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے معاملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگونٹا کو گرفتار کیا جاتا ہے راگو مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسد پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگاتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیجریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگو مگونٹا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیے جاتے ہیں راگو مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسد کے بیٹے راگو مگونٹا کے کتنے بیان سات بیان تین بیان باپ کا سات بیان بیٹے کا اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھے بیان میں اربند کیجریوال کو جانتے ہو اربند کیجریوال نے کوئی گھوٹالا کیا ہے اربند کیجریوال پہ کچھ بولنا ہے اس نے کہا نئی 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 بلکل نہیں لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور سات بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کی پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور اربند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھے بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیے جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ایڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا ان ریلائیڈ اپان ڈاکیومنٹس یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر ایڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گرفتاری کے دوران دیا اور جب ہمارے وکیلوں کو فورٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے ہیں آپ کو پتا ہے ان کے ہو سڑ گئے ہیں باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی اربند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں اربند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر اربند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوائے جاتا ہے اب یہ منگونٹہ رڈڈی اور راگوں منگونٹہ ہے کون جس کو ای ڈی نے کہا کہ یہ شراب کا کاروباری ہے اس کے ہم چھاپا ماریں گے 16 ستمبر کو چھاپا مارا میں چاہوں گا یہ تصویر آپ لوگ جرور دھیان سے دیکھئے یہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ساتھ گلبہیاں کرتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے یہ تصویر آپ جرور دیکھئے یہ ہے منگونٹہ رڈڈی سانسر جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ یہ ہے منگونٹہ رڈڈی جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ سولہ جلائی جب یہ ہمارے خلاب بیان دیتا ہے اروند کیجریوال اور کے خلاب بیان دیتا ہے اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاگپا کے ساجس میں شامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جلائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جلائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں سنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رشتہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آج کی تاریخ میں وہ ٹی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے مچاتا ہوں وہ بھی آپ دکھائیے یہ دیکھیں آپ اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہا ہے یہ ہے اس کی ڈاکومنٹ وہ چناؤ پرچار جس کو کہتی بھارتی جنتہ پارٹی کجریوال جی کے بارے میں یہ صاف صاف منع کر دیتا ہے کہتا ہے میں اربند کجریوال کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ ڈلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجیس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا نو نومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی دس نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے دس نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے اور دس نومبر کی گرفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تک یعنی کی چھ مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بارہ بیان اس نے کل دیا اور چھ مہینے کے بعد جب اس سے کہا گیا بیان دو برنا جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو برنا جندگی جیل میں سڑ جائے گی ہمارے وکیل پھر پریشان ہوئے کہ جس وقتی نے کجریوال کے خلاف بیان دیا اس کے دس بیان کو ان ریلائیڈ ڈاکیومنٹ میں ای ڈی نے کیوں ڈال دیا انہوں نے پھر کوٹ میں اپلیکیشن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا ای ڈی کے دفتر میں جانچ کے آدیس ملے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سر گئے دس بیانوں میں کجریوال کا نام نہیں اور دس بیان جو کجریوال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ای ڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے پچیس اپریل کو اربین کے جریوال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اب یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا بہت بڑا اس کو گریپتار کرتی ہے چھ مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجریوال کے خلاف بیان لینے کے لیے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا ہے نہیں 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 کیجریوال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجریوال کے خلاف بیان دے دیا چھ مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرد ریڈی کون ہے اصلی گھوٹالہ شروع ہوا ای ڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ اور پہلی پیسگی اور نجرانہ بھاجپائیوں کو کب پہنچا پانچ کرون روپے کا پانچ کرون روپے کا پندرہ نومبر کو پہلی پیسگی اور نجرانہ پانچ کرون کا پہنچا پانچ کرون روپے کی رشوت جس کو کنگ پین بتاتے تھے کنگ پین سرد ریڈی کنگ پین نے پچپن کرون روپے کی رشوت بھارتی جنتہ پارٹی کو دی پچپن کرون روپے کی مانی ٹریل تو کھلے آم مل گیا اور وہ مانی ٹریل بھی ایسے پتہ نہیں چلا بھارت کے سروچ نیایلے کی کرپا سے پتہ چلا جب انہوں نے کہا دکھاؤ 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 تو اکیس مارچ کو سام کو چھ بچ کے پچاس منٹ پہ مجبوری میں سارے ڈیٹیل ڈالنے پڑے ویب سائٹ پہ بتانا پڑا کہ یہ سرد ریڈی ہے سراب کا گھوٹالے باج کینگ پین جس کو کہہ رہی تھی ڈیٹی اور جیسے ہی چھ بچ کے پچاس منٹ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سراب گھوٹالے کا کھلاسہ ہو جاتا ہے ساتھ بچ کے چودہ منٹ پہ مکہ منٹری کے دفتر پہ مکہ منٹری کے گھر پہ چھاپا پڑ جاتا ہے کیونکہ آپ میڈیا میں چرچہ کرتے ہیں عام آدمی پارٹی مدہ اٹھاتی بھائی شراب کا گھوٹالہ تو بی جے پی نے کیا ہے ایک کیس مارچ کو سام کو چھ بچ کے پچاس منٹ پہ اس کا کھلاسہ ہو جاتا ہے پچپن کروڑ روپے کی رشوت بھادپا نے لیے اس بات کا کھلاسہ ہو جاتا ہے اس خبر سے دھیان ہٹانا ہے جنتہ کا دھیان بھٹکانا ہے پہنچ گئے کیجری وال کے دھر اور سات بچ کے چودہ منٹ پہ چھاپا مار دیا کاغیا ایڈی کے ادھکاریوں کو جا جلدی ورنہ تو ہمارا گھوٹالہ پھل گیا ہے تو بڑا گڑ بڑ ہو جائے گا اور دھائی گھنٹے کی پوسٹاچ میں جو دس سمن دے رہی تھی ایڈی اور ہم کہہ رہے تھے عام آدمی پارٹی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اردین کےجری وال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بات سچ نکلی ایسے بیان کہنا چاہتا ہوں ان کو ایک ہزار روپے کی عارتھک سہائتہ کا انتجام کر رہے ہیں اردین کےجری وال کا گناہ صرف یہ ہے بزرگوں کے لئے تیر تھیاترہ کا انتجام کر رہے ہیں فری بجلی فری پانی کا انتجام کر رہے ہیں ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسن پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں سنجل جی اس کے اتریک ٹیڈی کی دورے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب گوٹالے کے پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کینڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ پہنچ میں پہنچا اور وہاں کی تناہوں میں خرچ ہوا یہ اس کے اتر بتا رہی ہے اور اس کے اواز جو منیس جی کے سیکریٹری سے ان کے بیان کبھی ذکر کر رہی ہے منیس جی کے سیکریٹری کے بیان پر اربین کیج ریوال جی نے بھی کوٹ میں اپنا پکش رکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیج ریوال جی کے مکھے منتری آواز پہ مکھے منتری جاتے ہیں سیکریٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغچ کا وہ جکرکی کر رہا ہے کون سا کاغچ دیا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھونٹ اور جھونٹ اور بے وکوفی کی ایک پراکاستہ ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالہ تو پچپن کروڑ کا سیدھے ساپ ساپ دیکھ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ دیکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماری کی نیتاؤں کے گھر پر بھاچپا کے نیتاؤں کے گھر پر کیا ہے بی جے پی کے شیرت نیتریت کو جانے بغیر پچپن کروڑ روپے مل گئے ان کو معلوم نہیں ہے پچپن کروڑ روپے پہنچ گیا ان کو اس طرح گھوٹالے پر کیا کاروائی کی ایڈی نے آپ بتائیے مجھے گوہا الیکسن گوہا الیکسن گوہا الیکسن جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہا کی کہانی تیار کرو کہ کوئی بھی جھوٹی کہانی تیار کرو اس کا کیا لینا دینا ہے اور کوئی پرس سر یہ بھی لگایا جا رہا ہے آپ کی خاتے میں کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی کا خاتہ سیج کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایسا نہیں لگتا کیونکہ پچپن کروڑ کی رسوات تو ان کو ملی ہے ان کے خاتے میں گئی ہے جو جتنا بڑا بھارتی جنتا پارٹی کا نعرہ اور کوئی پرس اپنے کیونکہ اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں خلاصہ کروں گا جو مکھے منتری دلی کے دو کرون لوگوں کی سکھا کے لیے سواست کے لیے بجلی کے لیے پانی کے لیے ماتاں بہنوں کو بس کی فری آترہ دینے کے لیے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے خلاصہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے اس کا بھی کھلاسہ کروں گا اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیترتو کے لوگ اس میں شامل ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ایک 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 مگونٹا ریڈڈی جس جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایک 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 اور ایک 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 کون جس کو ایڈی نے کہا کہ یہ شراب کا کاروباری ہے شراب کا گھوٹا آلے باز ہے اس کے ہم چھاپا ماریں گے سولہ ستمبر کو چھاپا مارا میں چاہوں گا یہ تصویر آپ لوگ جرور دھیان سے دیکھئے یہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ساتھ گلبہیاں کرتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے یہ تصویر آپ جرور دیکھئے یہ ہے مگنٹا ریڈی سانسر جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ یہ ہے مگنٹا ریڈی جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ سولہ جولائی جب یہ ہمارے خلاف بیان دیتا ہے اروند کیجری والا کے خلاف بیان دیتا ہے اروند کیجری والا اور آم آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاجپا کے ساجس میں شامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جولائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جولائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اتنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رشتہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آج کی تاریخ میں وہ ٹی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے مچاتا ہوں وہ بھی آپ دکھائیے یہ دیکھیں آپ اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہا ہے جس کو بھادپا کہتی ہے گھوٹالے باج ہے یہ جس کو کہتی ہے ڈی کہ ہم اس پر کاروائی کریں گے ہم اس کو گرفتار کریں گے ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جب اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دے دیا تو وہ نریندر موڈی جی کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ ہے اس کیس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیت آروند کیجری وال کے خلاف جو وقتی بیان دیتا ہے یہ ہے اور جو بیان چھپا لیا جاتا ہے ایڈی کے دوارہ ہمارے وکیلوں کے دباؤں میں کوٹ کے آدیس کے بعد جب وہ بیان دیکھتے ہیں جاکر ایڈی کے دفتر پر جس کو انڈریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ایڈی نے رکھا یعنی کہ ایسا ڈاکومنٹ جس پر بھروسہ نہیں ہے صورواتی سارے بیان جس پر بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے صحیح صحیح بتایا تھا اس پر کہہ دیا ہم اس پر بھروسہ نے اس کو چھپا لیا بھولے چھپ جاؤ بیٹا اب اس میں ایک اور یہ ہے مانگونٹا رڈی سانسط اور یہ ہے بھارت کے پردان منطری کے ساتھ ان کی تصویر اور یہ ہے وہ چناؤ پرچار کر رہا ہے تی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور یہ ہے بھارت کا پردان منطری اس پوٹو میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے ووٹ مانگ رہے ہیں موڈی جی کے نام پر ہم کو ووٹ دے دیجئے اب میں آتا ہوں کہ سراب گھوٹالا بھارتی جنتا پارٹی نے کیسے کیا اب ایک سکس آتا ہے سراب کا کاروباری جس کو کہتی بھارتی جنتا پارٹی گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے سرد ریڈ ڈی سرد ریڈ ڈی کے گھر پہ نو نومبر کو چھاپا ہوتا ہے دو ہجار بائیس میں نو نومبر دو ہجار بائیس کو چھاپا ہوتا ہے اور نو نومبر دو ہجار چھاپے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کیجریوال جی کے بارے میں یہ ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں عربند کیجریوال کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ ڈلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجیس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا نو نومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی دس نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے دس نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے اور دس نومبر کی گرفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تک یعنی کی چھے مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بارہ بیان اس نے کل دیا اور چھے مہینے کے بعد جب اس نے کہا گیا بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجھے سنگھ تو ہے نہیں اس طرح ریڈی ہے ٹوٹ گیا پچیس اپریل کو اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا اب ہمارے وکیل پھر پریشان ہوئے کہ جس وقتی نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا ہے اس کے دس بیان کو انریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ای ڈی نے کیوں ڈال دیا انہوں نے پھر کوٹ میں اپلیکیسن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا ای ڈی کے دفتر میں جانچ کے آدیس ملے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سڑ گئے دس بیانوں میں کیجری وال کا نام نہیں اور دس بیان جو کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ای ڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے پچیس اپریل کو عربین کیجری وال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اب یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا بہت بڑا گھوٹالے باج بکتی ہے ای ڈی کہتی ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کو گریپتار کرتی ہے چھ مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجری وال کے خلاف بیان لینے کے لیے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا ہے نہیں 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 کیجری وال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دے دیا چھ مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرد ریڈی کون ہے اصلی گھوٹالہ شروع ہوا ای ڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ اور پہلی پیسگی اور نجرانہ پانچ کروڑ روپے کا پانچ کروڑ روپے کا پندرہ نومبر پہلی پیسگی اور نجرانہ پانچ کروڑ کا پہنچا اور کل پچپن کروڑ روپے کی رشوت جس کو کینگ پین بتاتے تھے کینگ پین سرد ریڈی اس کینگ پین نے پچپن کروڑ روپے کی رشوت بھارتی جنتہ پارٹی کو دی پچپن کروڑ روپے کی مانی ٹریل تو کھلے آم مل گیا اور وہ مانی ٹریل بھی ایسے پتہ نہیں چلا بھارت کے سروچ نیائلے کی کرپا سے پتہ چلا جب انہوں نے کہا دکھاؤ 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 تو اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ مجبوری میں سارے ڈیٹیل ڈالنے پڑے ویب سائٹ پہ بتانا پڑا کہ یہ سرد ریڈی ہے سراب کا گھوٹالے باج کینگ پین جس کو کہہ رہی تھی ایڈی اور جیسے ہی چھے بچ کے پچاس منٹ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سراب بھوٹالے کا کھلاسہ ہو جاتا ہے سات بچ کے چودہ منٹ پر مکہ منٹری کے دفتر پہ مکہ منٹری کے گھر پہ چھاپا پڑ جاتا ہے کیونکہ آپ میڈیا میں چرچہ کرتے ہیں آم آدمی پارٹی مردہ اٹھاتی کی بھئی شراب کا گھوٹالہ تو بی جے پی نے کیا ہے اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس مینٹ پہ اس کا کھلاسہ ہو جاتا ہے 55 کروڑ روپے کی رشوت بھادپانے لیے اس بات کا کھلاسہ ہو جاتا ہے اس خبر سے دھیان ہٹانا ہے جنتہ کا دھیان بھٹکانا ہے پہنچ گئے کیجریوال کے دھر اور سات بچ کے چودہ منٹ پہ چھاپا مار دیا کاغیا ایڈی کے ادھیکاریوں کو جاؤ جلدی ورنہ تو ہمارا گھوٹالہ کھل گیا ہے تو بڑا گڑڑڑ ہو جائے گا اور دھائی گھنٹے کی پوسٹاچ میں جو دس سمن دے رہی تھی ایڈی اور ہم کہہ رہے تھے آم آدمی پارٹی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اردین کےجریوال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بات سچ نکلی اور اردین کےجریوال جی کو دو گھنٹے کی پوسٹاچ کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے تو اصلی بات یہ ہے کہ یہ شراب گھوٹالہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور یہ شراب گھوٹالہ ایڈی کے جانچ کے بعد شروع ہوا ہے اور دلی کے مکھے منتری کے خلاف گہری ساجس کے تحت ایسے بیان چھپا لیے گئے اندیلائیڈ اکوان ڈاکیومنٹ میں ڈالے گئے جو بیان کیجریوال کے خلاف نہیں تھے اور دباؤ بنا کر جو بیان لیا گیا وہ بیان آدھار بنایا گیا جھوٹا بے بنیاد آدھار تو اس لیے ساتھیوں اور دوستوں میں اس دیش کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا مکھے منتری آپ کا نیتہ دلی کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں سو پرتیسط ایمانداری سے اپنا جیون جیا ہے اپنا جیون جی رہا ہے اروند کیجریوال پر نہ کوئی داگ پہلے تھا اور نہ جیون میں کبھی رہے گا اروند کیجریوال کا گناہ صرف ایک ہے کہ وہ دلی کے بچوں کو اچھی سکھا کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ دلی کی ماتاں اور بہنوں کے لیے بس کی فری یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں ان کو ایک ہزار روپے کی آرٹھک سہائتہ کا انتجام کر رہے ہیں اروند کیجریوال کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ بھدرگوں کے لیے تیر تھی یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں فری بجلی فری پانی کا انتجام کر رہے ہیں ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسن پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں سنجل جی اس کے اطرق ایڈی کے دورے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب گھوٹالے کے پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ کیانچ میں پہنچا اور وہاں کی چناہوں میں خرچ ہوا یہ اس کے اطرق بتا رہی ہے اور اس کے بعد جو منیز جی کے سیکرٹری سے ان کے بیان کا بھی ذکر کر رہی ہے منیز جی کے سیکرٹری کے بیان پر اربین کیج ریوال جی نے بھی کورٹ میں اپنا پکش رکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیج ریوال جی کے مکھے منتری آواز پہ مکھے منتری جاتے ہیں سیکرٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغج کا وہ جکر کر رہا ہے کون سا کاغج دیا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھوٹ اور بنیاء جھوٹ اور بے وکوفی کی ایک پراکاستہ ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالا تو پچپن کرون کا سیدھے ساپ ساپ دکھ رہا ہے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالا دکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماری کی ان نیتاؤں کے گھر پر بھاچپا کے نیتاؤں کے گھر پر کیا ہے بی جے پی کے سیدھ نیتریت کو جانے بغیر پچپن کرون روپے مل گئے ان کو معلوم نہیں ہے پچپن کرون روپے پہنچ گیا ان کو اس طرح گھوٹالے پر کیا کاروائی کی ایڈی نے سی بی آئی نے آپ بتائیے مجھے گوہا الیکسن گوہا الیکسن گوہا الیکسن جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہا کی کہانی تیار کرو کہ کوئی بھی جھوٹی کہانی تیار کرو اس کا کیا لینہ دینا ہے اور کوئی پرسن سر یہ بھی اب سرک لگایا جا رہا ہے کہ آپ کی خاتے بھی کیونکہ جو پھوڑا ایڈی کا امیسیشن ہے دعویٰ کا کروڑ کا سکتا ہے سرال گوہ میں کوئی سناوہوں کے بعد آمادنی پارٹی کا خاتہ سیج کیا جا سکتا ہے کیونکہ بیٹی شریعہ آپ کہہ رہے ہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی کا خاتہ سیج کیا جا سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ پچپن کروڑ کی رسوٹ تو ان کو ملی ہے ان کے خاتے میں گئی ہے گڑیہ کی نہیں ہے بھارت پائیوں نے پچپن کروڑ کی تو میں تو کہتا ہوں جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پردادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پردادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا اور کوئی پرس میں آپ کے سامنے یہ بتانے کے لئے آیا ہوں کہ کیسے کچکر رچ کر کیسے دربھاؤنا پون تریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے دلی کے بیٹے اروند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں کھلاسہ کروں گا جو مکھے منتری دلی کے دو کرون لوگوں کے سچھا کے لئے سواست کے لئے بجلی کے لئے پانی کے لئے ماتاں و بہنوں کو بس کی فریاد ترہ دینے کے لئے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کھلاسہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامن نہیں ہے اس کا بھی کھلاسہ کروں گا اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامن نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیر سنیترتو کے لوگ اس میں شامن ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ایک وقتی ہے مگونٹا ریڈی جس نے کل سات بیان دیئے کل تین بیان دیئے اس کے بیٹے راگو مگونٹا نے سات بیان دیئے باپ بیٹے نے ملا کے دس بیان دیئے اور اس دس بیان کو پیچھے جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اربند کیدریوال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے ماملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگونٹا کو گریفتار کیا جاتا ہے راگو مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسد پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگاتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیجریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگو مگونٹا کو گریفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیے جاتے ہیں راگو مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسد کے بیٹے راگو مگونٹا کے کتنے بیان سات بیان تین بیان باپ کا سات بیان بیٹے کا اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھ بیان میں اروند کیجریوال کو جانتے ہو اروند کیجریوال نے کوئی گھوٹالا کیا ہے اروند کیجریوال پہ کچھ بولنا ہے اس نے کہا نئی 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 بلکل نئی لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتوہ بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کی پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور اروند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھ بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیے جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ای ڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا ان ریلائیڈ اپاان ڈاکیومنٹس یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر کی ای ڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گرفتاری کے دوران دیا اور جب ہمارے وکیلوں کو پورٹ نے عادیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے آپ کو پتہ ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی عربند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں عربند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر عربند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوایا جاتا ہے اب یہ منگونٹا رڈڈی اور رابہ منگونٹا ہے کون جس کو ایڈی نے کہا کہ یہ شراب کا کاروباری ہے شراب کا گھوٹا لے باز ہے اس کے ہم چھاپا ماریں گے سولہ ستمبر کو چھاپا مارا میں چاہوں گا یہ تصویر آپ لوگ جرور دھیان سے دیکھئے یہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ساتھ گلوہیاں کرتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے یہ تصویر آپ جرور دیکھئے یہ ہے منگونٹا رڈڈی سانسر جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ یہ ہے منگونٹا رڈڈی جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ سولہ جولائی جب یہ ہمارے خلاف بیان دیتا ہے اروند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاجپا کے ساجس میں شامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جولائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جولائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اسنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باز ہے سراب کا گھوٹالے باز ہے اس کا کیا رشتہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آج کی تاریخ میں وہ ٹی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ دکھائیے یہ دیکھیں آپ اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہا ہے جس کو بھادپا کہتی ہے گھوٹالے باز ہے یہ جس کو کہتی ہے ای ڈی کہ ہم اس پہ کاروائی کریں گے ہم اس کو گریفتار کریں گے ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جب اس نے کیجریوال کے خلاف بیان دے دیا تو وہ نریندر مودی جی کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ ہے اس کیس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیتا آروند کیجریوال کے خلاف جو وقتی بیان دیتا ہے یہ ہے اور جو بیان چھپا لیا جاتا ہے ای ڈی کے دوارہ ہمارے وکیلوں کے دباؤں میں کوٹ کے آدیس کے بعد جب وہ بیان دیکھتے ہیں جا کر ای ڈی کے دفتر پر جس کو انریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ای ڈی نے رکھا یعنی کہ ایسا ڈاکومنٹ جس پہ بھروسہ نہیں ہے سرویو سرواتی سارے بیان جس پہ بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے صحیح صحیح بتایا تھا اس پر کہہ دیا ہم اس پہ بھروسہ نہیں اس کو چھپا لیا چھپ جاؤ بیٹا اب اس میں ایک اور یہ ہے مانگونٹا رڈڈی سانسط اور یہ ہے بھارت کے پردار منتری کے ساتھ ان کی تصویر اور یہ ہے وہ چناؤ پرچار کر رہا ہے تی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور یہ ہے بھارت کا پردار منتری اس پوٹو میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے ووٹ مانگ رہے ہیں موڈی جی کے نام پہ ہم کو ووٹ دے دیجئے اب میں آتا ہوں کہ سراب بھوٹالہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیسے کیا اب ایک سکس آتا ہے سراب کا کاروباری جس کو کہتی بھارتی جنتہ پارٹی بھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے گھوٹالے باز ہے سرد ریڈڈی سرد ریڈڈی کے گھر پہ نو نومبر کو چھاپا ہوتا ہے دوہجار بائیس میں نو نومبر دوہجار بائیس کو چھاپا ہوتا ہے اور نو نومبر دوہجار چھاپے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کیجریوال جی کے بارے میں یہ ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں عربند کیجریوال کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ دلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجز کر کے ان کو گرفتار کیا گیا نو نومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی دس نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے دس نومبر کو گرفتاری ہو جاتی ہے اور دس نومبر کی گرفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تک یعنی کی چھے مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بہرہ بیان اس نے کل دیا اور چھے مہینے کے بعد جب اس سے کہا گیا بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو ورنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجھے سنگھ تو ہے نہیں اس طرح ریڈی ہے ٹوٹ گیا پچیس اپریل کو اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا اب ہمارے وکیل پھر پریشان ہوئے کہ جس وقتی نے کیجری وال کے خلاف بیان دیا اس کے دس بیان کو انریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ای ڈی نے کیوں ڈال دیا انہوں نے پھر کوٹ میں اپلیکیسن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا ای ڈی کے دفتر میں جانچ کے آدیس ملے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سڑ گئے دس بیانوں میں کیجری وال کا نام نہیں اور دس بیان جو کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ای ڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے پچیس اپریل کو اروند کیجری وال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اب یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے سراب کا بہت بڑا گھوٹالے باج وقتی ہے ای ڈی کہتی ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کو گریپتار کرتی ہے چھ مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجری وال کے خلاف بیان لینے کے لیے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا ہے نہیں 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 کیجری وال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دے دیا چھ مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرد ریڈی کون ہے اصلی گھوٹالہ شروع ہوا ای ڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ ڈی کے بعد اور پہلی پیشگی اور نجرانہ بھاج پائیوں کو کب پہنچا پانچ کروڑ روپے کا پانچ کروڑ روپے کا پندرہ نوومبر کو پہلی پیشگی اور نجرانہ پانچ کروڑ کا پہنچا اور کل پچپن کروڑ روپے کی رشوت جس کو کنگ پین بتاتے تھے کنگ پین سرد ریڈی اس کینگ پین نے پچپن کروڑ روپے کی رشوت بھارتی جنتہ پارٹی کو دی پچپن کروڑ روپے کی مانی ٹریل تو کھلے آم مل گیا اور وہ مانی ٹریل بھی ایسے پتا نہیں چلا بھارت کے سروچ نیائلے کی کرپا سے پتا چلا جب انہوں نے کہا دکھاؤ 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 تو اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ مجبوری میں سارے ڈیٹیل ڈالنے پڑے ویب سائٹ پہ بتانا پڑا کہ یہ سرد ریڈی ہے سراب کا گھوٹالے باج کی ڈپین جس کو کہہ رہی تھی ایڈی اور جیسے ہی چھے بچ کے پچاس منٹ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سراب بھوٹالے کا خلاصہ ہو جاتا ہے سات بچ کے چودہ منٹ پر مکہ منٹری کے دفتر پہ مکہ منٹری کے گھر پہ چھاپا پڑ گیاتا ہے کیونکہ آپ میڈیا میں چرچہ کرتے ہیں آم آدمی پارٹی مدہ اٹھاتی کی بھئی شراب کا گھوٹالہ بی جے پی نے کیا ہے اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ اس کا خلاصہ ہو جاتا ہے پچپن کروڑ روپے کی رشوت بھاچپانے لیے اس بات کا خلاصہ ہو جاتا ہے اس خبر سے دھیان ہٹانا ہے جنتہ کا دھیان بھٹکانا ہے پہنچ گئے کیجریوال کے دھر اور سات بچ کے چودہ منٹ پہ چھاپا مار دیا کہا گیا ایڈی کے ادھیکاریوں کو جاؤ جلدی ورنہ تو ہمارا گھوٹالہ کھل گیا ہے تو بڑا گڑ بڑ ہو جائے گا اور دھائی گھنٹے کی پوستاش میں جو دس سمبن دے رہی تھی ایڈی اور ہم کہہ رہے تھے آم آدمی پارٹی کو ایک ختم کرنا چاہتے ہیں اردین کےجریوال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بات سچ نکلی اور اردین کےجریوال جی کو دو بھنٹے کی پوستاش کے بعد کرتار کر لیا گیا تو اصلی بات یہ ہے کہ یہ شراب گھوٹالہ بھارتی جنتہ پاٹی نے کیا ہے اور یہ شراب گھوٹالہ ایڈی کے جانچ کے بعد سرو ہوا ہے اور ڈلی کے مکھے منتری کے خلاف گہری ساجس کے تحت ایسے بیان چھپا لیے گئے اندیلائیڈ اپون ڈاکٹومنٹ میں ڈالے گئے جو بیان کیجریوال کے خلاف نہیں تھے اور ڈباؤ بنا کر جو بیان لیا گیا وہ بیان آدھار بنایا گیا جھوٹا بے بنیاد آدھار تو اس لیے ساتھیوں اور دوستوں میں اس دیش کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا مکھے منتری آپ کا نیتہ ڈلی کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں سو پرتیسط ایمانداری سے اپنا جیون جیا ہے اپنا جیون جی رہا ہے اروند کیجریوال پر نہ کوئی داگ پہلے تھا اور نہ جیون میں کبھی رہے گا اروند کیجریوال کا گناہ صرف ایک ہے کہ وہ ڈلی کے بچوں کو اچھی سکھا کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ ڈلی کی ماتوں اور بہنوں کے لیے بس کی فری یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں ان کو ایک ہزار روپے کی آرثک سہائتہ کا انتجام کر رہے ہیں اروند کیجریوال کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ بزرگوں کے لیے تیر تھیاترہ کا انتجام کر رہے ہیں فری بجلی فری پانی کا انتجام کر رہے ہیں ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسند پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں سانگل جی اس کے اترکت ایڈی کی دوارے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب بھوٹالے کے پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ کیانش میں پہنچا اور وہاں کی چناہوں میں خرچ ہوا یہ اس کے اتر بتا رہی ہے اور اس کے اواز جو منیس جی کے سیکریٹری سے ان کے بیان کا بھی ذکر کر رہی ہے ایڈی کی منیس جی کے سیکریٹری کے بیان پر اربین کیجریوال جی نے بھی کورٹ میں اپنا پکش رکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیجریوال جی کے مکہ منتری آواز پہ مکہ منتری جاتے ہیں سیکریٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغچ کا وہ جکرکی کر رہا ہے کون سا کاغچ دیا گھوٹالا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھونٹ اور بنیاد جھونٹ اور بے وکوفی کی ایک پراکاسٹہ ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالا تو پچپن کروڑ کا سیجھے ساپ ساپ دکھ رہا ہے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالا دکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماریکین نیتاؤں کے گھر پر بھاچپا کے نیتاؤں کے گھر پر کیا ہے بی جے پی کے سیجھ نیتریت کو جانے بغیر پچپن کروڑ روپے مل گئے ان کو معلوم نہیں ہے پچپن کروڑ روپے پہنچ گیا ان کو اس طرح آپ گھوٹالے پہ کیا کر بھائی کی ایڈی نے سی بی آئی نے آپ بتائیے مجھے گوہا الیکسن گوہا الیکسن گوہا الیکسن جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہا کی کہانی تیار کرو کوئی بھی جھوکی کہانی تیار کرو اس کا کیا لینا دینا ہے اور کوئی پرس سر یہ لگایا جا رہا ہے آپ کی خاتے جو پورا ایڈی کا گوہا میں کچھ جنابوں کے بعد آپ کی پارٹی کا خاتہ کیا جا سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا خاتہ سیج کیا جا سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ 55 کروڑ کی رسوط تو ان کو ملی ہے ان کے خاتے میں گئی ہے گھڑیاں کی نہیں ہے بھاج پائیوں نے 55 کروڑ کی تو میں تو کہتا ہوں جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پردادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پدادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا اور کوئی پرس میں آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کیسے کچکر رچ کر کیسے دربھاونہ پونھ طریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے ڈلی کے بیٹے اربند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں خلاصہ کروں گا جو مکھے منتری ڈلی کے دو کرون لوگوں کی سکھا کے لیے سواست کے لیے بجلی کے لیے پانی کے لیے ماتاں و بہنوں کو بس کی فریاد ترہ دینے کے لیے کام کر رہا ہے اس مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے خلاصہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامنے نہیں ہیں اس کا بھی کھلاصہ کروں گا اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیترتو کے لوگ اس میں شامل ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ایک وقتی ہے مگونٹا مگونٹا ریڈڈی جس نے کل سات بیان دیئے کل تین بیان دیئے اس کے بیٹے راگوں مگونٹا نے سات بیان دیئے باپ بیٹے نے ملا کے دس بیان دیئے مگونٹا اور اس دس بیان کو پیچھے جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ پروند کیجریوال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیرٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے ماملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگوں مگونٹا کو گرفتار کیا جاتا ہے راگوں مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسد پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیجریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگوں مگونٹا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیا جاتے ہیں راگوں مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسد کے بیٹے راگوں مگونٹا کے کتنے بیان سات بیان لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتوہ بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کی پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور اربند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھے بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیا جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ای ڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا ان ریلائیڈ اپان ڈاکیومنٹس یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر ای ڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گریفتاری کے دوران دیا اور جب ہمارے وکیلوں کو کوٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے ہیں آپ کو پتا ہے ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی اربیند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں اربیند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر اربیند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوایا جاتا ہے اب یہ مانگونٹہ رڈڈی نریندر موڈی جی کے ساتھ گلبہیاں کرتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے یہ تصویر آپ جرور دیکھئے یہ ہے مانگونٹہ رڈڈی سانسر جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ یہ ہے مانگونٹہ رڈڈی جن کی تصویر ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ سولہ جولائی جب یہ ہمارے خلاف بیان دیتا ہے اربیند کیجریوال اور آم آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی بھاجپا کے ساجس میں شامل ہو جاتا ہے تو اٹھارہ جولائی کو اس کی بیل ہو جاتی ہے اٹھارہ جولائی کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اسنی بڑی ساجس ایک آدمی جس کو خود ایڈی کہہ رہی ہے یہ سراب کا گھوٹالے باج ہے سراب کا گھوٹالے باج ہے اس کا کیا رشتہ ہے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آج کی تاریخ میں وہ ٹی ڈی پی سے چناؤں لگ رہا ہے اور بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے اس کو ٹی ڈی پی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے بھارت کے پردھان منتری کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے جس کو بھادپا کہتی ہے گھوٹالے باج ہے یہ جس کو کہتی ہے ایڈی کہ ہم اس پر کاروائی کریں گے ہم اس کو گریفتار کریں گے ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جب اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دے دیا تو وہ نریندر موڈی جی کی تصویر لگا کر جنتہ سے ووٹ مانگ رہا ہے بھارت کے لوگ تندر میں یہ ہے اس کیس کی سچائی دیش کے لوگوں جان لو آپ کے نیتا آروند کیجری وال کے خلاف جو وقتی بیان دیتا ہے یہ ہے اور جو بیان چھپا لیا جاتا ہے ایڈی کے دوارہ ہمارے وکیلوں کے دباؤں میں کوٹ کے آدیس کے بعد جب وہ بیان دیکھتے ہیں جا کر ایڈی کے دفتر پر جس کو انریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ایڈی نے رکھا بھروسہ یعنی کہ ایسا ڈاکومنٹ جس پہ بھروسہ نہیں ہے سرویہ سرواتی سارے بیان جس پہ بھروسہ نہیں ہے وہ بیان جو اس نے سہی سہی بتایا تھا اس پر کہہ دیا ہم اس پہ بھروسہ نہیں اس کو چھپا لیا بولے چھپ جاؤ بیٹا اب اس میں ایک اور یہ ہے مانگونٹا رڈڈی سانسٹ اور یہ ہے بھارت کے پردار منتری کے ساتھ ان کی تصویر اور یہ ہے وہ چناؤ پرچار کر رہا ہے ٹی ڈی پی سے چناؤ لڑ رہا ہے اور یہ ہے بھارت کا پردار منتری اس پوٹو میں سب سے اوپر ان کی تصویر ہے ووٹ مانگ رہے ہیں کہ موڈی جی کے نام پہ ہم کو ووٹ دے دیجئے اب میں آتا ہوں کہ سراب گھوٹالا بھارتی جنتا پارٹی نے کیسے کیا اب ایک سکس آتا ہے سراب کا کاروباری جس کو کہتی بھارتی جنتا پارٹی گھوٹالے باز ہے سرد رڈڈی سرد رڈڈی کے گھر پہ 9 نومبر کو چھاپا ہوتا ہے 2022 میں 9 نومبر 2022 کو چھاپا ہوتا ہے اور 9 نومبر 2016 چھاپے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کیجریوال جی کے بارے میں یہ ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہتا ہے میں عربند کیجریوال کو جانتا ہی نہیں ان سے ملا نہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے کل بارہ بیان ہوتے ہیں بارہ بیان دھیان سے سنیے گا اس کو بہت جروری ہے جاننا جروری ہے کہ ڈلی کے مکہ منتری کے خلاف کتنی بڑی ساجیس کر کے ان کو گریفتار کیا گیا 9 نومبر سے لے کر اس سے پوچھ تاج کے دوران اس کو جو بھی دباؤ بنایا گیا اس نے منع کیا پھر اس کی دس نومبر کو گریفتاری ہو جاتی ہے دس نومبر کو گریفتاری ہو جاتی ہے اور دس نومبر کی گریفتاری کے بعد اس نے کل پچیس اپریل تک یعنی کی چھ مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا اس سے بار بار کہا گیا بیان دو کیجری وال کے خلاف بیان دو کیجری وال کے خلاف اس نے نہیں دیا بارہ بیان اس نے کل دیا اور چھ مہینے کے بعد جب اس نے کہا گیا بیان دو برنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی بیان دو برنہ جندگی جیل میں سڑ جائے گی اب وہ کوئی سنجھے سنگھ تو ہے نہیں اس طرح ریڈی ہے ٹوٹ گیا پچیس اپریل کو اس نے کہجری وال کے خلاف بیان دیا اب ہمارے وکیل پھر پریشان ہوئے کہ جس بیکتی نے کہجری وال کے خلاف بیان دیا اس کے دس بیان کو ان ریلائیڈ ڈاکومنٹ میں ای ڈی نے کیوں ڈال دیا انہوں نے پھر کوٹ میں اپلیکیشن لگائی جانچ کے آدیس ملے ہمارے وکیل گئے انہوں نے دیکھا ای ڈی کے دفتر میں جانچ کے آدیس ملے وکیل گئے انہوں نے دیکھا سارے دس کے دس بیان پڑھے وکیلوں کے ہو سڑ گئے دس بیانوں میں کہجری وال کا نام نہیں اور دس بیان جو کہجری وال کے خلاف نہیں تھے اس پہ ای ڈی نے کہا اس پہ بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں اور جیسے ہی اس نے پچیس اپریل کو اربین کیجری وال کے خلاف بیان دیا اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اب یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہ سراب کا گھوٹا لباج ہے یہ سرد ریڈی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے سراب کا بہت بڑا گھوٹا لباج بیٹی ہے ای ڈی کہتی ہے سراب کا گھوٹا لباج ہے اس کو گریپتار کرتی ہے چھ مہینے جیل میں رکھتی ہے کیجری وال کے خلاف بیان لینے کے لیے بار بار کہتی ہے دس بار وہ کہتا ہے نہیں 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 کیجری وال سے کوئی بطلب اور رشتہ نہیں دس بیان کے بعد جب ٹوٹ گیا اور اس نے کیجری وال کے خلاف بیان دے دیا چھ مہینے کی جیل کے بعد اس کو بیل ہو جاتی ہے یہ سرد ریڈی کون ہے اصلی گھوٹا لہ شروع ہوا ای ڈی کے جانچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹا لہ اور پہلی پیسگی اور نجرانہ پہلی پیسگی اور نجرانہ پانچ کروڑ کا پہنچہ اور پہنچ پن کروڑ روپے کی رشوط جس کو کنگ پین بتاتے تھے کنگ پین سرد ریڈی اس کینگ پین نے پچپن کروڑ روپے کی رشوت بھارتی جنتا پارٹی کو دی پچپن کروڑ روپے کی مانی ٹریل تو کھولے آم مل گیا اور وہ مانی ٹریل بھی ایسے پتا نہیں چلا بھارت کے سروچ نیائلے کی کرپا سے پتا چلا جب انہوں نے کہا دکھاؤ 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 تو اکیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ مجبوری میں سارے ڈیٹیل ڈالنے پڑے ویب سائٹ پہ بتانا پڑا کہ یہ سرد ریڈی ہے سراب کا گھوٹالے باج کینگ پین جس کو کہہ رہی تھی ایڈی اور جیسے ہی چھے بچ کے پچاس منٹ پہ بھارتی جنتا پارٹی کے سراب گھوٹالے کا کھلاسہ ہو جاتا ہے سات بچ کے چودہ منٹ پر مکہ منٹری کے دفتر پہ مکہ منٹری کے گھر پہ چھاپا پڑ گیاتا ہے کیونکہ آپ میڈیا میں چرچہ کرتے ہیں ہم آدمی پارٹی مددہ اٹھاتی کی بھئی شراب کا گھوٹالہ تو بی جے پی نے کیا ہے 21 مارچ کو سام کو چھے بچ کے پچاس منٹ پہ اس کا کھلاسہ ہو جاتا ہے پچپن کروڑ روپے کی رشوت بھادپانے لیے اس بات کا کھلاسہ ہو جاتا ہے اس خبر سے دھیان ہٹانا ہے جنتا کا دھیان بھٹکانا ہے پہنچ گئے کیجری وال کے دھر اور سات بچ کے چھوڑا منٹ پہ چھاپا مار دیا کہا گیا ایڈی کے ادھکاریوں کو جا جلدی ورنہ تو ہمارا گھوٹالہ کھل گیا ہے تو بڑا گڑبر ہو جائے گا اور دھائی گھنٹے کی پوستاچ میں جو دس سممن دے رہی تھی ایڈی اور ہم کہہ رہے تھے عام آدمی پارٹی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں آردین کیجری وال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بات سچ نکلی اور اردین کیجری وال جی کو دو بھنٹے کی پوستاچ کے بعد کرتار کر لیا گیا تو اصلی بات یہ ہے کہ یہ شراب گھوٹالہ بھارتی جنتہ پاٹی نے کیا ہے اور یہ شراب گھوٹالہ ایڈی کے جانچ کے بعد شروع ہوا ہے اور دلی کے مکھے منتری کے خلاف گہری ساجس کے تحت ایسے بیان چھپا لیے گئے اندلائیڈ اپوان ڈاپیومنٹ میں ڈالے گئے جو بیان کیجری وال کے خلاف نہیں تھے اور دباؤ بنا کر جو بیان لیا گیا وہ بیان آدھار بنایا گیا جھوٹا بے بنیاد آدھار اپوان میں کبھی رہے گا اربیند کیجری وال کا گناہ صرف ایک ہے کہ وہ دلی کے بچوں کو اچھی سکھا کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ دلی کی ماتاں اور بہنوں کے لیے بس کی فری یاترہ کا انتجام کر رہے ہیں ان کو ایک ہزار روپے کی آرثک سہایتہ کا انتجام کر رہے ہیں اربیند کیجری وال کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ بزرگوں کے لیے تیر تھیاترہ کا انتجام کر رہے ہیں فری بیجلی فری پانی کا انتجام کر رہے ہیں ایک ایسی سرکار جو دنیا میں دیس میں سب سے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ بڑی گہری ساجس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارے بیان چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجس ہے ساجس ہے اور ساجس ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرسن پوچھنا ہے سوال پوچھے میں ایک ایک چیز کا جواب دوں گا سنجل جی اس کے اترکت ایڈی کی دوارے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شراب گھوٹالے کے پیسہ حوالہ کاروباری کے ذریعے گوہ میں پہنچا 45 کروڑ آپ کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے پاس پیسہ شہرش میں پہنچا اور وہاں کی چناہوں میں خرچ ہوا یہ اس کے اتر بتا رہی ہے اور اس کے آواز جو منیس جی کے سیکریٹری سے ان کے بیان کا بھی ذکر کر رہی ہے منیس جی کے سیکریٹری کے بیان پر اربین کیجریوال جی نے بھی کورٹ میں اپنا پکش رکھا تھا بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں اربین کیجریوال جی کے مکھے منتری آواز پہ مکھے منتری جاتے ہیں سیکریٹری جاتے ہیں اور اس میں کون سے کاغج کا وہ جکر کی کر رہا ہے کون سا کاغج دیا تو میرے خیال سے یہ باتیں جھوٹ اور بنیاد جھوٹ اور بے وکوفی کی ایک پراکاسٹہ ہے جس کو تیار کیا ہے گھوٹالہ تو 55 کرون کا سیدھے ساپ ساپ دکھ رہا ہے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا شراب گھوٹالہ دکھ رہا ہے کتنے چھاپے ماری کی ان نیتاؤں کے گھر پر جب میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں نے کیجری وال کا نام لیا کیسے لیا کتنے دباؤں میں لیا اور پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس میں گوہ کی کہانی تیار کرو کوئی بھی جھوٹی کہانی تیار کرو تو اس کا کیا دینا دینا ہے اور کوئی پرسن سر یہ بھی اب ترک لگایا جا رہا ہے آپ کی خاتے بھی کیونکہ جو پورا ایڈی کا امیسٹیشن ہے دعویٰ پا کرون کا سیدھے سکتا لیسر اور گوہ میں کوئی چناؤں کے بعد آمادنی پارٹی کا خاتہ سیدھ کیا جا سکتا ہے کیونکہ بینیفیشری آخر آپ کہہ رہے ہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی کا خاتہ سیدھ کیا جا سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ پچپن کرون کی رسوط تو ان کو ملی ہے ان کے خاتے میں گئی ہے گڑیا گینی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پدادکاری یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نارا اور کوئی پرس میں آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کیسے کچکر رچ کر کیسے دربھاونہ پونڈ طریقے سے ساجس رچ کر اس دیس کے بیٹے دلی کے بیٹے اربند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنی بڑی ساجس ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں کھلاسہ کروں گا جو مکھے منطری دلی کے دو کرون لوگوں کے سکھا کے لیے سواست کے لیے بجلی کے لیے پانی کے لیے ماتاں و بہنوں کو بس کی فریادترہ دینے کے لیے کام کر رہا ہے اس مکھے منطری کو جیل میں ڈالنے کے پیچھے کتنی گہری اور بڑی ساجس رچی گئی ہے اس کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کھلاسہ کروں گا اور دوسری بات یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے اس کا بھی کھلاسہ کروں گا اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیترتف کے لوگ اس میں شامل ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ایک وقتی ہے مگونٹا ریڈڈی جس نے کل سات بیان دیئے کل تین بیان دیئے اس کے بیٹے راگو مگونٹا نے سات بیان دیئے باپ بیٹے نے ملا کے دس بیان دیئے اور اس دس بیان کو پیچھے جب ان سے پہلے پوچھا گیا سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اروند کیدریوال سے ملے تھے جانتے ہیں تو اس نے اسی بات کی سچائی کو اجاگر کیا جو بات سچ تھی اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن چیریٹیبل ٹیسٹ کی جمین کے معاملے میں ملا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کو راگو مگونٹا کو گرفتار کیا جاتا ہے راگو مگونٹا کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے پانچ مہینے تک جیل میں رکھا جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے سولہ ستمبر پر پہلی بار کاروائی ہوتی ہے مگونٹا ریڈی سانسد پر ریڈ ہوتی ہے سولہ ستمبر دوہجار بائیس کو اور دس فروری تک لگاتار اس کو کہا جاتا ہے بیان دو بیان دو بیان دو کیجریوال کے خلاف وہ بیان نہیں دیتا تو دس فروری کو اس کے بیٹے راگو مگونٹا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دس فروری سے لے کر سولہ جولائی تک سات بیان لیا جاتے ہیں راگو مگونٹا کے مگونٹا ریڈی سانسد کے بیٹے راگو مگونٹا کے کتنے بیان سات بیان تین بیان باپ کا سات بیان بیٹے کا اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھے بیان میں عربند کیجریوال کو جانتے ہو عربند کیجریوال نے کوئی گھوٹالہ کیا ہے عربند کیجریوال پہ کچھ بولنا ہے اس نے کہا نہیں 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 بلکل نہیں لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتوہ بیان سولہ جولائی کو اس کا ہوتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے وہ وہی ساجس کا حصہ بن جاتا ہے پانچ مہینے کے پرطارنہ کے بعد بدل جاتا ہے اور عربند کیجریوال کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن حیرانی کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھے بیان اور باپ کے دو بیان گائب کر دیے جاتے ہیں پانچ مہینے کی جیل کے دوران دیے گئے بیان ایڈی کہتی ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اس کو رکھ لیا انریلائیڈ اپان ڈاکیومنٹس یعنی ایسا بیان جو کیجریوال کے خلاف نہیں تھا اس پر ایڈی نے کہا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے ہمارے وکیلوں نے عدالت میں پیروی کی بار بار کہا ہمیں دیکھنا ہے وہ بیان جو اس نے اپنی گرفتاری کے دوران دیا اور جب ہمارے وکیلوں کو پورٹ نے آدیس دیا جاؤ اور دیکھو وہ سارے بیان ان کے ہو سڑ گئے آپ کو پتا ہے ان کے ہو سڑ گئے باپ بیٹے کے نو بیانوں میں کہیں بھی عربند کیجریوال کا جکر نہیں اور بعد میں عربند کیجریوال کا نام اس سے جبرن دباؤ بنا کر عربند کیجریوال کے خلاف اس سے بیان دلوایا جاتا ہے اب یہ مانگونٹا ریڈڈی اور راغو مانگونٹا ہے کون جس کو ایڈی نے کہا کہ یہ شاہب کا